بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسٹر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروئنگ انجیننگ ڈیزائننگ فارمش کے پیوے فارم سے تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم ایریا کراس سیکشن کے ایریا کے متعلق بات کریں گے کہ ہمارے پاس دیکھیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس کراس سیکشن ایریا فیل ایریا ہے ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس کراس فیل ایریا ہے کہ ہمارے پاس ایریا سیکشن ہے اس کی کونٹیٹی فیل ایریا کی یہ ہمارے پاس ایندر سے جا رہا ہوتا ہے اور یہ اوپر ہمارا ڈیزائن سٹرکچرز وغیرہ سارے جا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ سارا پیویمنٹ کا سٹرکچر کے لیے اس کی کونٹیٹی کو ہم نے کرنا ہے جس میں سب سے پہلا فارمیٹ ہمارے پاس کراس سیکشن ہے تو اس کو اس کی کونٹیٹی کو ہم کیسے کلکلیٹ کریں گے سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کراس سیکشن ان کاٹ ایریا کا ہمارے پاس اگر کراس سیکشن ہے تو اس کی کونٹیٹی کو اس کے ایریا کو ہم نے کیسے کلکلیٹ کرنا ہے اور اس کی کلکلیشن شیٹ وغیرہ کی شیٹ کو ہم نے کیسے بنانا ہے اس کی پیویمنٹ کی ایریا کو ہم نے کیسے کلکلیٹ کرنا ہے اور اگر اس کو ہم نے نوٹ کرنا تا کراس سیکشن کے اندر لکھنا ہوتا ہے تو وہ اس کو ہم کیسے بنائیں گے پہلا ہمارا پاس cross section تھا ہمارا پاس failure کا second cross section ہمارا پاس cut area کا اس کی quantity کی مطالب بات کریں گے third number کے اوپر ہمارا پاس کچھ area ایسے آتے ہیں جس کے اندر ہمارا پاس cut portion بھی ہوتا ہے جس کے اندر ہمارا پاس fail portion اور اس کے بعد ہمارا پاس cut portion ہوتا ہے پھر کوئی fail ہوتا ہیں کچھ cut portion multiple cross sections ہوتے ہیں جس کی quantity کو کیسے calculate کیا جاتا ہے calculate کرنے کے بعد جو کی total quantity کو cut اور fail کو ہم نے کیسے اپنے tables کے اندر input کرنا ہے تو یہ ہمارا پاس تین قسم کے main format ہوتے ہیں چوتھتے نمبر کو ہمارا پاس یہ اتنا راس section ہے جس کے اندر ہمارا پاس cut والا دونوں کو section اوپر جا رہے ہیں کہ cut والا cross section ہوئے گا تو یہ cut ہے اور یہ fill ہے اور اسی طرح یہ cut ہے اور اسی طریقے سے یہ آپ ادھر دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پاس ادھر fill آ رہا تھا حریہ اس کی سلوپ بھی ادھر جا رہی ہے اور cut area ایک طرف ہمارا آ رہا ہے تو یہ cut area تو ان cross sections کی سب کی calculations کو ہم کیسے کریں گے اور اس کی volume sheet excel کے اندر جا کے ادھر excel کے اندر یہ پوری sheet کو ہم ادھر بنائیں گے ان کے volume sheets کو تینوں قسم کے جس میں پہلے نمبر کے اوپر ہم ہم پاس cut area ہوئے گا یعنی کہ fill area ہوئے گا دوسرے نمبر کے اوپر ہم اس کی cut area سیمپل علاقہ سے sheet بنانا چاہتے ہیں اور تیسرے نمبر کے اوپر cut اور fill دونوں کی sheets کو ہم اس طرح excel کے اندر بنا کے اس کا area کیسے calculate کریں گے تو اس ویڈیوز کے اندر ہم پوری detail کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے اس میں ہم نے آپ میں آپ کو اتیسے area نکال کے بھی بتاؤں گا کہ آپ نے cross section کے area کیسے نکالنا ہے ان کے مختلف cross section میں پاس fill والے بھی ہوئیں گے ادھر اور cut والے بھی cross section اس کے مطلق ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے تو جیسے ابھی آپ ہی آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ادھر fill area والے ہمارے پاس سارے cross section ہے نا پہلا zero zero کا ہے آٹی کا ہے second ہمارے پاس zero پلس 50 کا ہے اس کے پاس zero پلس 60 کا پھر 100 کا plus zero پلس 150 یعنی zero پلس one ٹوئنٹی فائی وان ففٹی 200 250 تو یہ ایک یہ cross section ادھر مختلف کے آٹ ڈیس کو اپر ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے یہ تو جنرل ڈسنس ہوتا ہے ہمارے پاس کے zero ٹوئنٹی وائف فیفٹی سیوئنٹی فائف میٹرز کو پر ہم cross section بنائے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو کچھ ایڈیشنر سکشنز ہوتے ہیں ان کے مطالبے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو بھی آپ نے اس کی calculation کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے area کو اور والیم کی جو sheet ہم نے excel کے اندر بنانی ہے اس کے اندر اس کے اندر ہم نے اس کو کیسے ان areas کو zero پلہ ہنڈیڈ اور وان ففٹی اور وان ٹوئنٹی فائی والا جو cross section ہوئے گئے اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے تو یہ ان cross section کو میں در سے open کرتا ہوں سب سے پہلے نمبر کو پر ہم fill area والے cross section کو اس کی quantity کو ہم ادھر دیکھیں گے اپنے پاز ان کو بنائیں گے اس کے cross section کو open کر لیتا ہوں تو میرے یہ studio کو آپ میرے چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے اور میری ویڈیو کو like ضرور کر دیں اور ویڈیو کو میری end تک دیکھیں تو یہ سارے cross section اوپر آپ دے سکتے ہیں یہ میں نے سارے cross section ادھر سے open کر گئی ہیں سارے آپ نے بھی اسی طریقے سے جتنے بھی آپ نے جس کے area نکال لیں وہ cross section آپ open کر لیں سارے ایک ہی دفعہ تو اس کے اندر یہ ابھی آپ اوپر آتے ہیں تو یہ fill area cross section ہے جس کے اندر یہ template وغیرہ بنی ہوئی ہے یہ cross section کی details کے متعلق کے fill area cut area structure exhibitions اور ادھر اسی طریقے سے دوسری سیڈ کے اوپر ہمارا پاس design pavement structures کی پوری detail آ رہی ہوتی ہے اس وارڈ ویرنگ کورس اس وارڈ بیس کورس granular water bound تو اسی طریقے سے granular sub base وغیرہ کا جو area ہے وہ سارا ادھر complete ہوتا ہے یہ جو ہمارے design pavement structure کے area ہوتا ہے یہ مارے پاس same to same area ہوتا ہے تو یہ area سارے آپ نے square fit کے اندر اس cross section کے اندر جتنی بھی جو بھی چیز آتی ہے وہ ساری square meter یا square fits کے اندر آئے گی linear meter یا running foot کے اوپر اگر آپ کا پاس کوئی ہے تو آپ اس کو الادہ سے noting دیں گے اس کے اس cross section کے اوپر وہ آپ کی چیز ادھر نہیں دی جاتی اس کے آگے اس کے اندر یہ پورا جو ہمارے پاس area اس کا آ رہا ہوتا ہے ان cross section کا یہ سارا ہمارے پاس ادھر square meter کے اندر اس کا area ہوتا ہے اگر آپ کا unit square meter ہے تو آپ نے meeters کے اندر square meter کے اندر ہوتا ہے اور square fit ہے تو آپ جو پاس ادھر square fit کے اوپر یہ پورے areas وہ جو بھی آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ سارے square meter کے اندر ہوتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس نیچے organisation diameter کی لینڈ رہن لگیئی ہے اور یہ اوپر Hyun پاس ڈویل کریج جو ایک ہمارے پاس ایک روڈ کا سیکشن بنا ہوا سارا پورا یہ سیکشن کمپلیٹ سیکشن ہے جس کا اندر ہمارے پاس ادھر وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور ادھر سینٹر میں میڈیان ہے اور اس کے بعد یہ پورا اس کے سلوپس اور اس کے سارا کو جا رہا ہے اس کے تو وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ مارے پاس جتنا بھی ایریہ آتا ہے ہمارے پاس ادھر درمیان میں اس کا ایریہ آئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے میں بیچ میں اس کے گریڈز لگے ہوئے اس کو بھی آپ کے جیسے ٹریم کر دینا درمیان والا پورشن کر کے تو آپ نے جتنے بھی درمیان کا جو ایریہ ہے اس کو آپ نے اسی قلیر کر دینا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مپس ادھر کرالس چونز وغیرہ لگے ہوئے ہیں کرالس چونز کے جو فکسنگ ہوتی ہے وہ امبیکمنٹ کی فیلنگز کے بعد ہوتی ہے ایکسیویٹ ہو کے یہ وغیرہ لگتے ہیں تو یہ جس کا جو ایریا ہوتا ہے یہ بھی ایریا ہمارا انکلوڈ ہوتا ہے اس کے ایریا کے اندر اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پورشن کے اندر ہمارے پاس ایدھر میڈین ہے کچھ پورشن کے اندر ہمارے پاس ایدھر ڈرین ہوتی ہے یہ ڈرین یعنی کہ سپوز ایدھر سے ہمارے پاس یہ ڈرین جا رہی ہے میں فرضی طور پر آپ کو اپنے آیا کو لگا جاتا ہوں کہ میں پاس ایدھر اگر سنٹر کے اندر یہ دعن ہیں دونوں سائیڈوں کا پانی اس نے لینا ہے تو اس سے جو اس کا رکbür اور اس کا آیا کہے گا آیا ہمارے پاس بھی شامل ہیں آپ کے اور آپ کا یہ جو پورشن ہے آپ کا ڈرین پورشن یہ پورشن بھی ہوئے گا تو اس کے اندر سے سب سے پہلے آپ نے در سے جو ویل ضروری چیزیں ہیں آپ کے کرسٹرانز وغیرہ لگے میں وہ آپ نے در سے سب سے پہلے ختم کر لینا ہے اس پورشن کو آپ نے بلکل نیٹ اینڈ کلین کر دینا ہے اپنے ایریے کو جو بھی آپ کو پاس ایریہ آ رہا ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے در سے کلیر کر لینا ہے آپ نے جو کراس سیکشن کا جو ایریہ ہوئے گا آپ کا جدر آپ نے فلنگ ہمارے پاس ہوئی ہے وہ ساری فلنگ کو آپ نے در سے اس کا ایریہ کلکلیٹ کرنے ہے تو ایریہ کلکلیٹ کرنے کے لیے آٹو کائٹ کے اندر دو میتھڑ ہیں جس کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ ہمارا بانڈری کی کمانڈ سے مطلب سے ایریہ کی کمانڈ ہوتی ہے ڈبل اے اوبجیکٹ کا اور دوسر نمبر کو پر اسی اوبجیکٹ کے اوپر ہم ڈبل اے ایریہ کے بجائے ہم لسٹ کی کمانڈ کے اندر اس کو یوز کرتے ہیں تھاڑ نمبر کے اندر ہم اپنی لپس کمانڈ کو یوز کرتے ہیں ہم اپس مختلف قسم کی لپس کمانڈ اویلیبل ہوتی ہیں سارے جو بھی کیاڑ یوزر ہیں سب کے پاس ہوتی ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایریہ کی یہ سی ڈی ہے یہ ہم اپس سی ڈی کی جو کمانڈ ہوتی ہے یہ لیول ڈسچنس اور ایکس وائی کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے اور پی آر ایل میں پاس یہ جو نیچے والے ایلیویشن وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں سارے اس کے اندر اس کے لیے ہوتی ہے تو یہ میرے پاس یہ کمانڈ جو میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا آپ اس کو درسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے ڈیزائن پیویمنٹ اسٹرکچر کی ایریہ نکالیں گے اس کی میجرمنٹ کلکلیٹ کر کے اپنے ان ایریہ سٹیبلز کے اندر اس کو رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی کلکلیشن کو ہم کیسے کریں گے تو یہ اس کے اندر مختلف قسم کی ہیچنگ ہوئی ہے یہ ہیچنگ کو میں درسے ختم کر کے اس کو کلین کر دیتا ہوں یہ بعد میں بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یہ ایک لیے ہم نے درسے سارا کلیر کر دی ہے ادھر آپ کے پاس میں پاس ادھر سٹیڈ لینڈ جا رہی ہے آپ کے پاس ادھر وان ان وان کی سلوپ بھی ہو سکتی ہے وان ان ٹو کی بھی سلوپ ہو سکتی ہے مختلف سلوپ سوئیں تو یہ آپ نے اس کے اندر تک اس کو کلکلیٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لینڈ آگئی ہے ادھر سے ہمارے پاس کرسٹون لگا ہوا تھا تو ادھر سے ہم اس لینڈ کو اسٹیڈ کر کے اس کے برابر تک لے جائیں گے ایکسٹر لینڈ کی ہم ادھر سے میجرمنٹ نہیں کریں گے تو یہ ہمارے پاس سب سے نیچے جو سب سے اوپر جو ہمارے پاس آرہا ہے ہمارے پاس ویرنگ کورس کار ہے تو ادھر سے میں کلرز کا چینج کر دیتا ہوں یالو کلرز وغیرہ رہ دوتا ہوں تو میں نے ادھر سے اس کی بوانڈری کی کمانڈ لے لی ہے بی او بوانڈری بوانڈری بناوں گا سب سے پہلے ٹک پوائنٹ کروں گا اور ادھر سے اس کو کلک کر کے رائٹ کلک کر دوں گا تو یہ مارے پاس بوانڈری آپ دیکھ رہے ہیں آگئی ہے اسفالٹک ویرنگ کورس کی تو آپ نے اس کو ادھر سے کلک کر کے لسٹ کی کمانڈ کے اوپر آپ چلے جائیں تو یہ آپ دیکھیں گے�� میں پاس اس کا ادھر آیا آ جائے گا سری پوائنٹ سکس سیون فور یہ آپ اس کو کپی کر کے باتے ادھر اپنے ادھر جو آپ کا بنا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ ادھر کر کر رہا دیں تو یہ مارے پاس سیون پوائنٹ سی ڈری فور یہ لکھا ہوا تو میں نے پاس تھری پوائنٹ سکس سیون فور آیا تو یہ مارے پاس دونوں سائڈوں کا سیم ٹو سیم ایریا ہوئے گا جو ادھر ہوئے گا وہی ایریا در پاس ادھر ہوئے گا تو اس ایریا کو آپ نے ادھر سے ملٹیپلائیڈ بائی ٹو کر لینا ہے تو آپ نے در سے کلکلیٹر کو اوپن کر لینا ہے اور تھری پوائنٹ سکس سیون فور ملٹیپلائیڈ بائی آپ نے ٹو کر لینا ہے تو یہ ایریا آ جائے گا سیون پوائنٹ تھری تھری فور یا تھری تھری فائیو ایریا تو ہمارے پاس ادھر ایریا ہم نے ادھر لکھا ہوا اس کا تو یہ ہمارے پاس جو اسفارڈ کا ایریا آ جائے گا دونوں سیلو کا وہ سیون پوائنٹ تری فور کا ایریا آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے اس پورشن کو میں اب ختم کر دیتا ہوں اور دوبارہ میں نے ادھر سے بونڈری کی کمانڈ لینی ہے بی او بونڈری اور ادھر سے میں پک پوائنٹ کروں گا اور ادھر سے جو ہمارے پاس سیکنڈ وہ ہمارے پاس آ آ آ جے آ آ آ آ آ آ آ آ آ آآ آ 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 آآ آ 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 آپ اس کو کپل کر کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور ادھر سے آپ نے اپنے کلکولیٹر کی مدد سے اس کو اسی طریقے سے دوبارہ مٹیپلائیڈ بائی ٹو کر دینا ہے اگر آپ اپنے دوبارہ مٹیپلائیڈ بائی ٹو کریں گے تو مپس 11.00 سکیر میٹر اس کا ایریا آ جائے گا اسفالٹک بیس کورس کا اسی طریقے سے تھارڈ نمبر کو پر آپ آ جائیں گے تھارڈ نمبر کو پر ہم لیپس کمانڈ کو یوز کریں گے ادھر لیپس کمانڈ تھے رکھیں کہ ادھر سے آپ نے inside آپکہ ٹک کریں گے تو یہ آپ کے ادھر گونڈری بن جائے گی باننے کے بعد آپ نے ادھر رائٹ کلکگ کرنا ہے یہ آپ کا پاس اس کی باہر آ جائے گی اور آ پاس اس کا آیا جائے گا فورٹین پوائنٹ سیکس سی آمنہ آپ پاس ٹوٹین پوائنٹ ٹو کریں گے تو ٹوٹنین ٹری، فور ہمارا پاس ادھر ایریا آ جائے گا ادھر اس سے اس ایریا کو ہم نے ہم نے لکھ دینا ہے اس کو چینج کر دینا ہے ہمارے پاس water bound کا ادھر area آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے ادھر نیچے سب سے اس کے بعد last میں آ جانا ہے جو ہمارے پاس سب base والے area ہے تو ادھر بھی ہم lips command کی مدد سے Q کو press کر کے اور ادھر سامنے اپنا لکھ سکتے ہیں area تو ہمارے پاس ادھر 14 point six six اس کا area آ رہا ہے 14 point six six multiplied by two کریں گے تو 29 point three two ہمارے پاس ادھر area آ جائے گا تو یہ area آپ نے سب سے پہلے اسی طریقے سے یہ create کر لینا ہے ہمارے پاس جو design structure ہوئے گا سب کا مجھے اب area calculate کر کے آپ اتر لکھ دیں گے یہی template آپ کی شروع سے لے کے end تاک اس کے جو areas وغیرہ لکھے میں یہ اب change نہیں ہونے اس کے area اگر ہمارے پاس design structure کی ورد سب کی یہ same to same ہے یہ area ہمارے شروع سے لے کے end تاک چلیں گے جہاں ہمارے پاس کوئی land آ جاتی ہے یا کوئی ہمارے پاس roundabout آ جاتا ہے یا ہمارے پاس junction stock وغیرہ آ جاتا ہے signals تو ادھر اس کی جو ورد chain ہوئے گی تو اس کے areas وغیرہ change ہوئے گے otherwise اس کی ورد ہمارے پاس same to same رہے گی اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے ہمارے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ center line لگی ہوئی ادھر اس lens کو ہم ادھر سے trim کر کے اس area کو ہم ادھر سے clear کر دیں گے ہمارے پاس پورا area یہ ہمارے پاس clear ہو جائے گا اس کا method آپ کو اوپر بھی میں نے بتایا ہے دو قسم کے method اگر آپ autocide کو پر سے use کریں گے تو boundary کی command آپ لے لیں گے اس کے inside پر click کر کے right click کر کے boundary آپ بن جائے گی آپ اس کو move کر کے ادھر ایک side کو پر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو double a command bar کے اندر آنا ہے ادھر سے double a لکھ کے area کی command آ جائے گی area اس کے بعد آپ نے object کو او کو آپ نے لکھنا ہے اور ادھر آپ click کریں گے تو نیچے ہمارے پاس ادھر اس کا یہ area آ جائے گا three eight six seven point two nine تو یہ آپ کے پاس area آپ اس کو copy کر لیں اور آپ اس کو ادھر اپنے جدھر آپ کے پاس ہم نے embakment کا جو area بنائے ہوئے جو table بنائے ہوگا اس کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں ادھر اور ادھر آپ نے اس کو ادھر سے replace کر دینا ہے اس area کو three eighty six point five seven three تو یہ آپ نے ادھر area لکھ دینا ہے اس کی اسی طریقے سے اگر آپ کو پاس cut area آ رہا ہے تو وہ آگے ہم cross section میں ہیں گے تو وہ cut area میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہم آپ پاس just پھر والا section ہے تو آپ نے اس کی quantity کو اس طریقے سے calculate کر دینا ہے اس کے بعد second number کے اوپر کیوں کہ میرے پاس lips command load ہوئی ہے آپ اس کی مدد سے بھی اس کا area calculate کر سکیں گے آپ کیوں پریس کرنے کے بعد اپنے object کے inside کے اوپر نزدیک کر کے ادھر اس کو آپ click کر دیں ادھر تو یہ آپ کے پاس اندر اسی طریقے سے boundary بن جائے گی ادھر آپ کو move کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو ادھر bar click کرنا ہے اور جی دھر area لکھیں گا تو یہ area ہمارے پاس three eighty six point five seven یہ area ہمارے پاس ادھر آ جائے گا اس کے بعد اس کا record اہم جو جو ہمارے پاس اتھر کا آپ کے پاس suppose ادھر drain جا رہی ہے میرے پاس ادھر میڈیا ہے اگر آپ کے پاس ادھر drain جا رہی ہے کوئی بھی section drain جا رہی ہے کسی بھی طریقے سے اس کا جو level ہوئے گا اس کو آپ asper level کے ساتھ اس کو ادھر mark کریں گے اس drain کو اس کا top level اس کا bottom level اور اس کے جو sides ہوئیں گے جتنی بھی اس کی ورث ہے گی یہ میں نے ایک اندازہ سے آپ کو لگا دی ہے آپ کے پاس جو drain آئے گی آپ نے drain کو اس طریقے سے ادھر لگا دینا ہے جو بھی اس کی ورث اور height ہوئے گی اس کے ساتھ سے تو اس کے بعد آپ نے اس کا area در سے calculate کر لینا ہے area calculate کرنے کے لیے کیونکہ command میں use کرتا ہوں در سے تو یہ آپ کے سامنے area آ جائے گا آپ نے ادھر area جو اس کا آ رہا ہوگا وہ آپ نے اس کی structure exhibition کے اندر two point twenty seven point nine three آپ نے ادھر اس کا area ادھر لکھ دینا ہے تو یہ ہم اپس اس کا structure exhibition کا area آ جائے گا اوپر فیل area تھا total ہمارے پاس فیل area آیا اس کے بعد structure exhibition جو بھی آئے گی وہ آپ نے ادھر لکھ لینا ہے اس کے بعد جب اس کی calculation sheet بنے گی تو اس کا اندازہ ہی automatically area minus یا add جو ہونے ہوئیں گے وہ ہو جائیں گے یہ تو آپ نے اس کی جو working کرنی ہے وہ same to same اسی طریقے سے کرنے جو بھی structure آپ کے بیچ میں ادھر آ رہا ہے ادھر آپ کا پاس کوئی electric pole foundation آ جاتی ہے دونوں ساڑے گوبر ادھر electric pole بننے میں اس کی pole foundation وغیرہ آنی ہے آپ کے پاس کوئی drain ہے آپ کے پاس یا کوئی اور chamber وغیرہ آپ کے پاس ہے تو اس کی quantity کو آپ نے اسی طریقے سے calculate کر کے اور ادھر external exhibition کے اندر یہ must be لازمی اس کو fill کرنا ہے آپ نے تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک area کا جو ہمارے پاس تھا fill area کے اندر اس کے اندر میں نے آپ کو پورے detail کے ساتھ بتایا کہ آپ نے pavement کے ریے کیسے calculate کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کا جو total area آیا تھا وہ area ہم نے ادھر calculate کر کے اوپر لکھنا ہے اس کے بعد structure exhibition میں آپ پاس ادھر کو train ہے electric pole foundation ہے یا کوئی بھی everything structures وغیرہ اس کے بیچ میں آ رہا ہے تو وہ ادھر سے ہم نے اس کے اندر سے اس کی quantity کو ادھر اس کو structure کو لگانا ہے اور لگانے کے بعد اس کی quantity کو ادھر ہم نے لکھ دے رہا ہے تو یہ ہمارے پاس پہلا cross section تھا zero plus zero zero والا second number کے اوپر zero پر 50 والا cross section ہے آپ نے اس کو بھی اسی طریقے سے اس کو calculate کرنا ہے اس کے grade lines کو میں ادھر سے off car دیتا ہوں اور center land کو میں ادھر سے plane کر دوں گا تو آپ نے ادھر میں lifts command کی مدد سے میں area use کر رہا ہوں اور آپ نے بھی یہ command use کرنی ہوں تو آپ کر سکتے ہیں دوسرے number کو پر آپ area کی command بھی use کر سکتے ہیں تو اب آپ فیل area ہے three eighty point one one three eighty point one one آپ نے اس کو ادھر سے replace کر دینا ہے اس ادھر سے جو ہم نے structure جو بنایا تھا وہ same to same ادھر اسی طریقے سے رہ جائے گا اس کے بیچ میں جو structures وغیرہ آ رہے ہیں اس کو آپ نے اسی طریقے سے لگا کے اور منس کر دینا ہے اسی طریقے سے آگے سکسٹی والا مار پاس cross section ہے سارا تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے same to same آپ نے اس کی boundary بنانا چاہتے ہیں تو آپ boundary بنا کے command لے لیں سب سے پہلے ہی ہے center land کو ہم اسے trim کریں گے اس کے اندھر سے ویو کی command لے لیں ادھر سے pick point کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کی boundary بنا دینی ہے boundary بنانے کے بعد آپ نے اس boundary کو select کر کے list کی command تو بھی آپ use کر سکتے ہیں ادھر سے یا آپ اپنی وہ دوسری جو ہماری area والی command ہے double a انٹر کر کے بھی آپ اس کا area create کر سکتے ہیں ادھر سے آپ copy کر کے اپنے table کے سامنے ادھر رہ دیں اور ادھر سے اپنا باس جو filling کا جو cross section اس کو آپ edit کر لیں ڈبل کلک کر کے three ninety three point six five three آپ اس کا area ادھر انٹر کرتے جائیں same to same اس طریقے سے جس طریقے سے میں ادھر انٹر کرتا جا رہا ہوں اس طریقے سے handed والی آ ڈی آگئی ہے تو یہ میں آپ کو سارے process اس میں repeat کر رہا ہوں تاکہ آپ کا جو اس میں کوئی concept وغیرہ clear نہیں ہے تو وہ سارا ادھر سے clear ہو جائے دو بونجے کی command بنانی ہے آپ ادھر سے بونجے کی command لے لیں double a لکھ کے object کر دیں اور ادھر سے آپ اس کو click کر دیں نیچے ہمارے پاس ادھر اس کا area آ جائے گا three zero seven point nine one nine آپ اس کو ادھر سے copy کر لیں اور ادھر اپنے section کے سامنے ادھر رہتے ہیں اور ادھر سے آپ نے اس کو double click کر کے edit mood میں لے آئے اور three zero seven point nine one nine آپ area ادھر سے replace سارا کرتے جائیں یہ آپ نے اسی طریقے سے سارے cross section جو fill والے جتنے بھی cross section ہوں گے اس کا آپ نے area calculate کرنا ہے اور اس کو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر آپ کی کوئی drain وغیرہ یا کوئی جو بھی چیزیں ہیں اس کو آپ نے اسی طریقے سے اس کے بیچ میں add کرنا دی ہے میں lips command کو مطلب سے use کر رہا ہوں تو یہ lips command کی مطلب سے just میرے پاس ادھر صرف میں command کو دیتا ہوں کیونکہ command ہے یہ کیونکہ نام سے چلتی ہے تو ہوتا سے اس کا area آ جاتا ہے اس area کو آپ نے اسی طریقے سے replace کرتے جانا ہے یہ same to same working میں آپ کے سامنے کرتا جا رہا ہوں اس کے اندر یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے کچھ اس میں additional cross section add کی ہے میں zero plus one fifty اور zero plus one twenty تو اس کے آگے calculation sheet کی اوپر ضرورت پڑتی ہے تو وہ میں آپ کو اس کی calculation sheet کے اوپر میں بتاؤں گا کہ آپ نے جب اس کی واریم sheet کو بنانا ہے تو آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے تو یہ آپ نے اس کے area کو اسی طریقے سے calculate کرتے جانا ہے اور ادھر ان کے سامنے ادھر three zero seven point nine two ہمارے پاس اس کا area آیا تو وہ آپ نے ادھر اس کو لکھتا جانا ہے pavement design structure میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ same to same اسی طریقے سے رہے گا اسی طریقے سے یہ end والا cross section filling cross section تو آپ نے اس کا area اسی طریقے سے same to same calculate کر لینا ہے اس کو اور calculate کر کے آپ نے جتنے cross section آپ کے پاس ہیں آپ نے اس کا area نکالتے جانا ہے اور ادھر آپ نے جو آپ کے پاس اوپر table آیا ہوا اس کو اپر آپ نے اس کو ادھر سے انٹر کرتے جانا ہے تو یہ ہم نے سارے cross section کا fill area ہم نے ادھر سے add کر دیا ہے سارے cross section کو اوپر zero fifty sixty one hundred one fifteen one twenty five one fifty two hundred two plus fifty اور three plus fifty والا جتنے بھی area تھے وہ سارے ہم نے بنا لی ہیں تو اب اس area کے جو fill والا area ہمارے پاس تھا اس کی calculation sheet کو اگر ہم ادھر بنانا چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا cross section volume calculation with average area method in fill کا جو fill والا جو average area method آیا گا اس کی ہم ادھر sheet بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے ادھر اس اوپر station یا ڈی کا نام کا ایک آپ table بنا دیں گے اس کے بعد second number کو اپر آپ نے جس اور اس پہ آپ سب سے پہلے ادھر آپ نے serial number لکھ دینا ہے اس کے بعد second number کو اپر آپ نے دوسے اسٹیشن اس کے بعد آپ نے اس کا ایک column add کرنا ہے distance کا آپ اسے distance لگا دیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس station distance اس کے بعد ہمارے پاس cross section area area ہم ادھر لکھیں گے اس کے بعد ہم نے ادھر لکھنا ہے اس کے بعد mean area یا average area آپ جو بھی لکھ سکتے ہیں ادھر mean area یا average area آپ avg یا آپ ادھر لکھ دیں اے ایوری جی لکھنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کے بعد ہمارا column آ جائے گا ادھر volume کا volume کا column add کرنے کے بعد last column ہمارا remarks کا آپ نے ادھر add کر دینا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے columns کو آپ نے ادھر بنا دینا ہے بنانے کے بعد آپ نے ان column کو select کر لینا ہے اور جیدہ تک آپ کے cross section جا رہے ہیں ادھر تک آپ نے area select کرنے کے بعد right click کرنا ہے اور format cell کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے border کو اوپر آ جانا ہے ادھر سے outer border آپ double والا select کر دیں ڈبل لائنس کا اور individual جو inside کے جو columns ہیں وہ آپ نے ادھر سے single line کے select کر دیں تو یہ ہمارے پاس switch کا table ادھر لانچ ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ ادھر سے average area volumes والے columns کی width وغیرہ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کی width کو تھوڑا سا بڑھا دیں اور اسی طریقے سے یہ جو line width جا رہی ہیں اس line width کو بھی آپ تھوڑا سا اپنے اس کے ساب سے adjust کر دیں ادھر ہمارے پاس suppose ہے ادھر آ رہی ہیں تو ہم اس کو ادھر سے 20 کے اوپر adjust کر دیں تو یہ columns آپ کے ادھر سے تھوڑا سے set ہو جائیں گے آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کو manual بھی ادھر سے adjust کر سکتے ہیں columns کو یہ اوپر والا جو ہمارے پاس جو یہ side آئے گی ہماری یہ آئے گی earthwork کی آپ نے اس کے heading دے دینی ہے earthwork design earthwork بھی آپ دے سکتے ہیں earthwork کا جو area ہوئے گا وہ آپ دے سکتے ادھر اور ادھر آگے جو ہمارے پاس دوسری side کو پر ہم column منائیں گے وہ ہمارا design pavement structure کا آ جائے گا تو ادھر سے ہم اس کا نام دے دیتے ہیں design design pavement structure یہ ہمارے پاس پہلا earthwork کا دوسرا ہمارے پاس design pavement structure کا column آ جائے گا سیم ٹو سیم آپ نے ادھر سے اس کو بھی ادھر سے اس کو اسی cells کو آپ نے ادھر سے copy کرنا ہے کارم سمیت اور ادھر آپ نے ادھر آ کے اس کو paste کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ادھر سے آپ اس کے اوپر سے column width وغیرہ کو آپ adjust کر سکتے ہیں جتنا کرنا چاہتے ہیں بارہ پندرہ تو یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے دونوں sides کا column آ جائیں گے ادھر ایڈ ہو جائیں گے آپ نے دوسرے اس کا اس کو آپ merge کر دیں سینٹر سے آپ اس کو الادہ کر دیں دونوں columns کو تو یہ ہمارے پاس earthwork کا ادھر design pavement structure کا column آ جائے گا سیم ٹو سیم اسی طریقے سے تو یہ ہمارے پاس جو cross section بنے تھے ابھی آپ نے اس کے اوپر سے جو دیکھ لینا ہے ڈیز ہماری جا رہی ہے zero fifty اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے سکسٹی وان ہنڈڈ وان ففٹین وان پونٹی فائی وان ففٹی تو یہ آڈی آپ نے جو جو سے بھی cross section آپ کے ادھر بنے ہوئے تو آپ نے ایڈ کرنا ہے تو ادھر سب سے پہلے آپ نے ادھر serial number لکھ دینا one two لکھ کے آپ اس اس کو کانر سے پکڑ کے کو نیچے تک لے آئیں گے تو یہ آپ کا serial number automatically لگ جائے گا آپ اس اس سینٹر کر لیں سب سے پہلے اس کے بعد second number کو پر آپ نے ادھر station کو پر آ جائنا ہے سب سے پہلی آڈی تھی ہماری zero والی آپ نے ادھر سے zero اس کا ایڈ کر دینا سیکنڈ ہماری آڈی تھی fifty والی ادھر cross section کے اوپر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں fifty والی اس کے بعد ہم آپ پاس سکسٹی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے fifty والی آڈی آئے گی پھر سکسٹی ہمارے پاس آئے گی اس کے بعد ہم آپ پاس ہنڈڈ والی آڈی ہے آپ نے ادھر اس کو ہنڈڈ ادھر آڈی کو لکھ دینا ہے cross section کے حساب سے اسی طریقے سے ون فیفٹین اور ون ٹوئنٹی فائی ہمارے پاس آڈی تو آپ نے ادھر سے ون فیفٹین اور ون ٹوئنٹی فائی اس کے بعد ون فیفٹی ہے اس کے بعد number two hundred ہے اور two fifty اور three hundred یہ ہمارے پاس ہم نے cross section just take open کر کے اس کو بنایا تھا اس کے بیچ میں مختلف distance والے ہمارے پاس cross section تھے جو کہ ہم نے ادھر اس کو لکھ دی ہیں ابھی آپ نے اس کو ادھر سے select کر لینا ہے پورے کالم کو سلیک کرنے کے بعد اس کو سینٹر آپ کر دیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد آپ نے format cell کے اوپر ادھر سے چلے جانا ہے اور number کے اوپر آ جانا ہے پہلا آپ کا پاس سے tab ہوئے گی number والی اس کے اندر آپ نے custom کے اوپر نیچے click کرنا ہے اور ادھر سے اس journal کو آپ نے ادھر سے highlight کر کے ختم کر دینا ہے اور اپنی آر ڈی کا format zero plus zero zero آپ نے ادھر لگا دینا ہے اگر آپ اس کا decimal لگانا چاہتے ہیں اس کا شارعہ کے بعد بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن واپس چونکہ راؤنڈ فگر میں یہ ساری آر ڈیز ہوتی ہیں cross section کی تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو اس کے format کو آر ڈی والے format کے اوپر لے آنا ہے ابھی آپ اس کو پر جب آپ اس کو direct لکھیں گے zero plus کے ساتھ تو وہ آپ کی جب آگے calculation ہوئی گی تو وہ آپ کی calculation کے اندر وہ چیز نہیں آتی تو آپ نے اس کو آر ڈی والے format کے اندر جب اس کو لے کر آنا ہے تو آپ نے اس کو right click کر لینا ہے table کو اور اس سے format sell کے اوپر جانا ہے اور custom کو اوپر جا کے نمبر والے tab کو اوپر آکے custom کو اوپر جا کے آپ نے اس کو replace کر دینا ہے تو یہ آپ کا پورے کا پورے کالم اسی حساب میں آ جائیں گا ابھی دیکھیں سکتے ہیں کہ آپ یہ two fifty three hundred ہے تو یہ دوسے اگر میں fifty fifty distance کو پر نیچے تک لگاؤں گا سارے تو یہ میرا پورا کا پورا کالم اسی طرح آ ڈی کے format کو اوپر آ جائے گا اسٹیشن کے format کے اوپر اوپر والے کالم کو میں دوسے بولڈ کر دیتا ہوں ابھی سیکنڈ نمبر کو پر آپ دیکھ رہے ہیں تر مپس distance والا کالم آنا ہے تو پہلا جو اس کا distance ہوئے گا وہ ہوئے گا zero 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 کو distance سے ہوئے گا کہ ہمارے پاس جو پہلا average area آئے گا average area کے اندر وہ اس کا distance zero zero آتا ہے سیکنڈ نمبر کو پر آپ نے اسے as equal to لگانا ہے bracket لگانا ہے اسی طرح distance two minus distance one آپ نے ادھر سے لگا کے اس کی bracket کو آپ نے کلوز کر کے انٹر کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر ڈی والا format لیا تھا تو ادھر بھی آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو just in cell کو select کر دینا ہے اور select کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے format cell کے اوپر دوبارہ چلے جانا ہے ادھر سے custom کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے numbers decimal number آپ نے ادھر سے جتنے رکھنا چاہتے ہیں وہ select کر کے ادھر سے ok کر دیں تو یہ آپ کا numbers کے اوپر آ جائے گا تو آپ نے یہ format بنا دیا آپ نے اسی طرح کو آپ نے دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے is equal to کرنا ہے 60 minus 50 کر کے bracket کو آپ نے close کر دینا تو یہ آپ کا internal ڈی کو جو distance ہے وہ در آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اس کو corner سے پکڑنا ہے اور ادھر نیچے تک end تک لے جائنا ہے تو یہ آپ کے پاس جتنا بھی distance آ رہا ہوگا یہ ڈی ڈو ڈی یہ distance ادھر آپ کے پاس آ جائے گا جس طرح ہم آپ پہ پہلی ڈی تھی 50 والی تو 50 میٹر distance آیا اس کے بعد next ڈی تھی 60 والی zero plus 60 کا تو اس کا 50 اور 60 کا internal distance آ گیا وہاں پر 10 میٹر کا تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کے بنا دینے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈڈ ون ففٹین والی جو ایٹی تھی اس کا distance 15 میٹر آ گیا اس قبر ون ففٹین سے لے کے ون ٹوانٹی فیر تک کا جو distance تھا وہ ادھر ہمارا پاس آ گیا تو یہ internal distance آپ نے اسی طریقے سے ادھر لگا دینے اس کے بعد یہ ادھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ area والا کالم ہے اس کے ادھر جو area آپ نے لکھنا ہے یہ ہمارے پاس جو کراس سیکشن کے اوپر جو اریاھ آیا تھا وہ لکھنا ہے ہے آپ نے 00 آڈی تھی اس کےے پر ہمارے پاس اریا تھا 386.573 آپ نے ادھر 386.573 کا ایریا آپ نے انٹر کار دے dabei اس کے بعد second number کو پر آ جائنا ہے zero plus 60 والی آڈی کے اوپر States anywhere ڈیس ڈبلolia تو آپ نے ادھر Earl downloadsнице 800.1 آجانا ہے اس کے بعد آپ نے وسکری والی وChevoll دیٹر ہیں اکثر والی آڈی ہیں کس ک BAR کا اینٹر دینا ہے اس کے بعد آپ پوائنٹ سکس نائن تھری آپ نے ادھر انٹرکار دینا ہے سکسٹی والی آڈی کے اوپر اسی طریقہ سے ہنڈر والی آڈی کے اوپر آپ نے آ جانا ہے اور تھری جو سیونھ پوائنٹ نین ۱۹۹ تو آپ نے ادھر ادھر تری جو سیونھ پوائنٹ نین ۱۹۹۹۱ ۱۹۹ These نائنinde والی اعیریہ آپ نے ادھر انٹرکار دینا ہے کراس سیکشن کی مدد سے آپ کا پاس transaction اگر ہارٹ شیئر میں پڑے ہوں گے تو آپ نے ادھر سے دیکھتے ہوئے اس کو لکھ دینا ہے اس کو پاس نیکس ہے 307.92 تو ہم نے 307.92 والا ایریہ در انٹر کر دینا ہے اسی طریقے سے آگے ہمارے پاس جو ایریہ آ رہا تھا آگے تو یہ بھی ایریہ مارے پاس 386.58 کا ہے تو 386.58 کا ایریہ ہم نے ادھر اس کو انٹر کر دینا ہے اس کو پاس ہمارے پاس ہے 396.158 تو آپ نے ادھر996.158 والا بھی ایریے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد ہمارے نیکس پسیوارس سیکشن کو پر چاہ جانا ہے 296.58 ودر آپ نے 296.58 والا ایریہ آپ نے انٹر کر دینا ہے اسی طریقے سے 300 والا جو مپا تھا 401.58 ایریہ آپ نے انٹر کر دینا ہے اسی طریقے سے یہ جتنے absorption آپ کے آئیں گے آپ نے اس کی اوپر اسی طریقے سے ایریہ آپنا انٹر کرتے جانا ہے کراس سیکشن کی مدد سے جو بھی آپ کے پاس ایریا آ رہا ہے میں جسٹ ایرے سے آپ کے فائرمنٹی کے لیے ایرے سے میں اندر ایرے لکھ دیتا ہوں کہ یہ ایرے جو آپ نے کراس سیکشن کے اوپر سے دیکھنے ہے وہ ایریا آپ نے ایرے سے جسٹ اسے والے کراس سیکشن ایریا والے کالن کے اندر آپ نے ایرے سے انپٹ کرتا جانا ہے اس کو اور اسی ساب میں آپ نے اس کو ایرے سے اس کے جتنے بھی ایریز ہوئیں گے وہ سارے فل ایریا آپ نے ادھر سے اس کے اوپر لکھ دینا ہے تو یہ میں ادھر سے جسٹ آپ کے لیے ادھر لکھ رہا ہوں رہی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا یہ واضح طور پر یہ کلیر ہو جائے تو یہ آپ نے آخر تک سارے ایریا اپنے اسی طریقے سے لکھ دینا ہے جو بھی ایریا آپ کو پکرا سیکشن کار ہوگا آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان کالومز کو سارے کالومز کو آپ سیلیکٹر دیں ادھر سے آپ اس کو سینٹر پہ لیا ہے اور اسے آپ ہوں اس کے ڈیسی میر پہلیس کو آپ ادھر سے اس کو ایکول کر دیں تھری فگر میں رکھنا چاہتے ہیں تو تھری میں رہ دیں تو میں رکھنا چاہتے ہیں تو ٹو میں رہ دیں یا فور میں تو یہ آپ نے ادھر سے یہ جو ایریا ہم نے بنائے ہیں یہ ہم نے کراس سیکشن کا ایریا اس کو پر سارا لکھ دیا اس کو پر سے دیکھ کے تو سب سے پہلا کالوم تو ہمارا سٹیشن کا پھر ڈسچنس اس کے بعد ایریا تو یہ ہمارے پاس انپورٹس سے یہ ہم نے پورے کر دی ہیں ادھر آگے آپ دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے تو ایوریج ایوریہ ہمارے پاس ادھر پہلا زیرو کو پر آئے گا زیرو زیرو کا سکشن ہے تو ایوریج ایوریہ ہمارا اس کا کوئی ایوریج نہیں بنے گا کچھ لوگ اس کو پر ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر دیتے ہیں ڈیوائیڈڈ بائی ٹو نہیں ہوتا یہ زیرو زیرو کا ہی آتا ہے اس کے بعد آپ نے ایز اکل کا مین ایوریہ آپ نے اس کوئنٹر کار دینا تو بھی آمار پاس یہ جو ایوریہ آیا یہ آپ ان دونوں ایوریہ کو سلیک کریں گا تو ادھر نیچے آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ایوریج تری ایٹی ایٹ پوائنٹ تری فور ٹو ادھر آ رہا ہے تو یہ ایوریج ایوریہ ہم نے ادھر بنا دینا ہے دوبارہ میں آپ کو رویٹ کرتا ہوں اس اکل ٹو آپ نے کرنا ہے ادھر سے ایوریہ وان پلس آپ نے ادھر سے ایوریہ ٹو کر لینا براکٹ کو اپنے کلوز کر کے دوائیڈ بائی ٹو کر دینا ہے اس اکل ٹو کرنا ہے براکٹ ٹو آ اے وان پلس اے ٹو آ ڈیوائیڈ بائی ٹو کر دینا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے ایوریج ایوریہ نکال لینا آپ ایک ہی بھی ایوریے نکال کے اور اس کو اپنے نیچے تک آپ نے اس کو کپی کر دینا ہے کپی کریں گا تو یہ سارا آپ کا جدھر بھی آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا فرمولہ نیچے تک automatically ہو گیا یہ میں نے انہوں کو تین دفعہ کر کے بتایا تو آپ نے ascend Leah irия کو اس طریقے سے funktioniert کر لینا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ मہاپس والیو میں ہیں یہ تو جو ایوریج ایری آیا یہ بھی سکیر میٹر میں آیا یہ بھی مہاپس ایریا سکیر میٹر میں تھا یہ ایریا بھی مہاپس سکیر میٹر میں آیا ہے اس کے بعد والیو میں ہمارے پاسúsica میٹر تو آپ نے اسے پہلا iria والیو میں مہاپس zero zero آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کرتے ہیں fuerیرج ایوریا ملٹیپلائیڈ بائی یہ جو ڈسنس ہمارے پاس آ رہا تھا اس کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے تو یہ جو ہمارے پاس ویلیو آئے گی ہمارے پاس اس پورے کلاس سیکشن کی زیرو زیر سے لے کے زیرو پلس ففٹی تک کا جو والیم آیا گا وہ آ جائے گا ادھر وان نائن وان سکس سیون پانٹ زیرو سیون فائیو کیوبک میٹر تو آپ اس کے ساتھ ادھر سین لگا سکتے ہیں اوپر بھی آپ اس کو ادھر میں لکھ دیتا ہوں اس کا یہ اس کا consecutive ملٹ اندر آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے سکوائر میٹھر کے اندر ایریہ تھا ہمارے پاس اور یہ ایریہ بھی اitä t Verfatherine میٹر کے اندر ہمارے پاس سکوائر میٹر ملٹ کے اندر ہے جو والیم ہم کل کلکلائٹ کریں گے یہ ہمارا ادھر سے سکوک میٹر کے اندر آ جائے گا اس کا ادھر سے میں کلر چینج کر دوتا ہوں تو یہ بالیم آ رہا ہے اسی طریقے سے on is equal to کرنا ہے this multiplied by distance. تو آپ نے ادھر سی آپ کا پاس آ جائے گا. آپ نے اسی طریقے سے ایک کرنے کے بعد آپ نے اس کو کانر سے پکڑک کے نیچے تک paste کر دینا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس پورے cross section جتنے ہمارے پاس یہ project تھا. آپ نے پورے project quantity کو اس کے ساتھ سے ہی calculate کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس ادھر volume سارا آ جائے گا. یہ پورے cross section جتنے جتنے ہمارے پاس cross section جس rd کے اوپر اس کا یہ volume آ جائے گا. تو یہ آپ نے یہ سارے volumes کو اس طرح calculate کر لینا ہے اس میں آپ نے station لکھے اس کا distance calculate کیا اور یہ جو area تھا ہمارے پاس یہ ہم نے cross section کی مدر سے ادھر سے note کیا. اس کا color میں ادھر سے change کر دیتا ہوں. یہ جو area تھا یہ ہم نے cross section کے اوپر سے note کیا ہے. اس کے بعد اس کا ہم نے ادھر every area نکال لیا. اس کے بعد ہم نے اس کی volume کی calculation کیا. average area multiplied by distance کر دیتا ہے. اس کے بعد آپ نے سب columns کو نیچے select کر دینا ہے. وہ نیچے آنے کے بعد آپ نے ادھر سے column کو چھوڑ کے اور ادھر auto sum والا button آپ کو ادھر نظر آئے گا. آپ نے اس کو ادھر سے click کر دینا ہے. تو یہ آپ کے پاس total جتنا بھی آپ کا پاس جتنی آیا جاتی ہے. آپ کا project ہوئے گا. اس کے اندر کا یہ volume. میٹی کا جو volume ہوئے گا. یہ آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا. تو یہ آپ کے پاس ادھر آ گیا ہمارے پاس total volume. تو یہ ہمارے پاس سارا اس zero zero سے لے کے اور zero plus nine fifty تک کو جو ہم نے بنایا تو اس کا یہ total volume ہمارے پورے project کا آ جائے گا. آپ نے اسی طرح fill والے cross section جتنے بھی ہوئیں گے. جو بھی آپ کے everything ہوئیں گے. اس سب کا method یہی ہوئے گا. آپ نے اس کا سب سے پہلے area calculate کرنا ہے اور جو آپ کو پاس پھر والے cross section ہے. ان سب کا area آپ نے اسی طرح calculate کرنا ہے اور آگے اس کی اسی طریقے سے earthwork کی جو calculation ہوئے گی وہ آپ نے ادھر لگا دینی ہے. اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر میں نے سب سب grade کی لینڈ نہیں لگی ہوئی. جو filling والا جتنے بھی area ہوتا ہے. سب grade کی جو دو لہرے ہوتی ہیں. 15-15 centimeter کی. 30 centimeter اس کی ورث ہوتی ہے. وہ zone کے ساپ سے B zone کے اندر آ رہا ہوتا ہے. B کے اندر. A کے اندر تو یہ مختلف structure ہوتے ہیں اس کے تو اس کا جو area جو بھی اس کی quantity ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری ہماری earthwork کے اندر آتی ہے. اس کی علاوے سے payment نہیں ہوتی. وہ سارا کا سارا اس کے اندر earth filling کے اندر include ہوتا ہے. ادھر سے آپ نے just اس کا جو بھی design structure ہوئے گا. وہ آپ نے ادھر سے اس کے اندر سے minus کرنا ہے. اور ادھر سے اس کے پاس اس کی تنی filling ہوئے گی. اس کا area آپ نے اسی طرح لگا دینا ہے. second number کو پر یہ payment design structure ہے. اس کا سمپل آپ نے just same to same. اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنا. یہ مرپاس ادھر آ جائے گا. number one two three تو آپ نے ادھر سے اس کو اسی طریقے سے end تک اس کے numbers لگا دینا ہے. اور ادھر آپ نے اس کا station لگا دینا ہے. جو مرپاس ادھر آیا تھا. آپ نے اس کو اسی طرح آپ ادھر اس کا zero fifty sixty hundred one fifteen one twenty five one fifty. جو جو آپ کے پاس جس آر ڈی کے ساب سے آپ کے پاس sections ہیں. وہ سارے آپ نے ادھر لگا دینا ہے. اگر آپ کو پاس same to same length کو پر جا رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح length اس کی لگا دے لیے. لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو فارمیٹ سیل کے اوپر چلا جانا ہے اور در سے custom کو پر جانا ہے نیچے. ہم نے آر ڈی والا فارمیٹ جس کا بنائے ہوئے جو ادھر بنا تھا ہمارا وہی فارمیٹ ہم نے ادھر select کر کے اس کو okay کر دینا ہے اور اس اس کو center میں لیانے. ابھی آپ اس کے اندر ہمارا پاس second number distance آ رہا ہے تو آپ نے zero اور اس کے بعد اسی طرح is equal to station two minus station one ادھر کر دینا ہے. ایک ہی کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر نیچے تک paste کر دینا ہے. اس کے بعد right click کر دینا. ہمارا پاس ادھر plus کا سینڈ آ رہا ہے تو آپ نے number ادھر سے اس کے change کر دینا ہے. تو یہ آپ کے پاس number کے shape میں آ جائے گا. آپ اس کو اس سے صدق کر دینا ہے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں پاس ادھر column ہے area والا. ماں پاس آپ نے اس کے اوپر آ جائنا ہے. ادھر آپ نے design structure اپنا دیکھ لینا. ماں پاس چار قسم کے ادھر design structure involve ہو رہے ہیں. asphalt wearing course کا ہے. asphalt base course کا area ہے. اور water bound کے area اور sub base کا area. تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے ادھر area والی جو column ہیں ان کو آپ نے اس کو add کرنا. اگر آپ اس کو الاز الازہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اوپر design pavement structure کا آپ ادھر اس کا نام دے سکتے ہیں. ادھر آپ نے کرنا ہے تو asphalt wearing course اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کا نام دے سکتے ہیں. wearing course کا. اسی طریقے سے اس column کو آپ نے ادھر سے copy کر لینا ہے. same to same. اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر آگے اس کو paste کر دینا ہے. آگے آپ اس کو بنا سکتے ہیں. column second number کے اوپر جو ہمارا ادھر column آ رہا تھا. اس کو الازہ سے مرچ کر دوتا ہوں میں اور اس column ہمارا الازہ سے مرچ ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس design structure آیا تھا. ادھر آپ نے لکھا ہوا اس کو تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے copy کرنا ہے اور second number کے اوپر ادھر اس والڈ wearing course آ تو اس والڈ base course ہمارا پاس اس والڈ ABC آ جائے گا اس والڈ base course اور اس کے بعد next کے اوپر آپ نے اسی طریقے سے اس کو ادھر سے copy کر لینا ہے. ان cells کو نیچے تک اپنے اس کو ادھر نیچے تک select کرنے کے بعد آپ اس کو copy کر لیں اور ادھر آگے column اپنا ایک اور add کر دیں. اس کے اوپر ہمارا پاس یہ آ جائے گا ادھر ہمارا پاس water bound کا تو آپ نے ادھر اوپر اس کی ایڈن wbm ادھر انٹر کر دینی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے copy کر لیں اس پورا project کو اور copy کرنے کے بعد last number کے اوپر جو مارا پاس ادھر آ رہا ہے تو آپ نے ایک cells چھوڑ کے اور ادھر آپ نے اس کا sub base کا نام اوپر دے دینا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے ان کے نام وغیر انٹر کر کے ان کو آپ الازالہ بھی بنا سکتے ہیں سب کو اور اگر آپ اس کو الازالہ ایک کی سیڈ کو اوپر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایک ٹیگا کو بھی بنا سکتے ہیں ادھر آپ نے اس کا ایریہ کو اوپر اپنے ادھر اس کا نام آپ دے دیں گے اس وارل ویرنگ کورس اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر ایوریج ایریس کا آ جائے گا آپ ادھر سے کالن کو insert کر دیں ادھر سے آپ اس وارل بیس کورس کا آپ ایریہ کر سکتے ہیں ادھر ادھر آپ کا پاس جو سیکنڈ آئے گا آپ نے کالن کو ادھر سے ایڈ کر دینا ہے گلی طرح امار پاس اس کا ایوریج ایریہ آ جائے گا آپ اس میں سے دونوں میں سے جو سا بھی میتھر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس دل سے لگا سکتے ہیں آپ ایک ہی میں اگر اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر اس طریقے سے اس وارل ویرنگ کورس کیوریج ایریہ اس وارل بیس کورس کیوریج ایریہ اور اس کے بعد آخر میں آپ نے ان کے والجمز وغیرہ کو بنا دینے تو اس کے لیے جو محبت جو میکسیمم ورکنگ یہ اس کاeringہ ہرے ہو دی ہے یہ وہ اس میں ایوزو وہ رہی ہوتیати ہے کی اس وارل ویرنگ کورس کا ہم نے ایریہ 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 بنانا ہوتا پوائنٹ three four zero آیا تھا تو آپ نے ادھر اس کا ایریا seven پوائنٹ three four zero آپ نے لکھ کے اور انٹر کر دینا ہے اور لیچے تک اس کو آپ نے ڈبل کلک کریں گا تو یہ آپ کا ایریا سیم تو سیم ادھر آ جائے گا آپ نے اس کو سینٹر کر لینا ہے اس طریقے سے پہلے ایریا لیول آپ کا zero zero ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کی براکٹ لگانی ہے ایریا ون پلس ایریا دو اور ڈوائیڈڈ بائی ٹو کر دینا اس کا تو یہ ہمارے پاس اس کا ایریا آ جائے گا یہ سیم تو سیم last track آیا گا آپ اس کو ادھر سے سینٹر کر لیں اور ادھر سے آگے is equal to اسی طریقے سے آپ کے پاس ایریا ملٹیپلائیڈ بائی آپ نے اس ادھر سے ڈسنس کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ادھر والی ام آ جائے گا پہلا آپ کا ادھر سے zero zero کے اندر ہی ساری value اس کی رہے گی اس ایریا کو آپ ادھر سے select کر دیں سب کو اور ادھر سے آپ نے اس کو سینٹر کر دینا دونوں کو اور ادھر سے آپ نے اس کے سب کو select کرنے کے بعد اس کے values جتنی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کے three یا two figures کے اندر تو آپ ادھر سے اس کو دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ سارے columns کو ادھر سے select کر لیں اور نیچے آگے آٹو سم کر دیں تو یہ ہمارے پاس اس فارڈ کی جتنی total پیوک میٹر کے اندر quantity ہوئے گی وہ ادھر آ جائے گی تو یہ total value ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پہلا ہے تھا ادھر سے اس کا ارتھورک کا سیکنڈ نمبر کو پر ہم نے ادھر اس کا بنا دیا اسی طریقے سے آپ نے ادھر تھرڈ نمبر کو پر آ جانا ہے ادھر آپ کے پاس ایریا ہے ہمارے پاس سفارڈ بیرس کورس کا eleven اس کے سکر میٹر کو آپ نے ادھر سے eleven لگ دینا ہے یہ eleven ہمارا اینڈ تک جا رہا ہے اس کو اپنے ڈبل کلک کر دینا ہے سینٹر کر دینا ہے اور ادھر سے آپ ڈیسیبر پہلے سے اس کے سیٹ کر دیں اس کے بعد آپ نے zero کر دینا ہے اور سینٹو سیم آپ نے لگانا ہے ایریا وان پلس ایریا ڈبل کار دینا ہے اور نیچے آپ نے اس کو کار دینا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس eleven کا یہ ہے تو یہ سارا کا سارا اسی طریقے سے سیم ٹو سیم آئے گا تو آپ نے ان کی جو قوانٹیٹیز بنانی ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی قوانٹیٹی کو آپ بنا سکتے ہیں ان تاکہ اس کو آپ پیسٹ کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اس نیکسٹ کالن کو پر آپ نے آ جانا ہمارے پاس ویٹر باؤنڈ میٹریل ایز در ویٹر باؤنڈ کا جو ایریا ہا رہا تھا وہاں پا ٹونٹی نائن پائنٹ ٹری ٹو وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے ٹونٹی ٹونٹی نائن پائنٹ ٹری ٹو اور اس کو نیچے تک آپ نے اس کو پیسٹ کار دینا ہے پہلا آپ کا زیروہ آ جائے گا دوسرے کو پر آپ نے وہی فارمولا ای ون پلس ای ٹو کار دینا ہے اور ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کار دینا ہے اور نیچے اس کو آپ نے ڈبل کلک کر کے آخر ٹونٹی نائن پائنٹ ٹری ٹو یہ بھی وہی سیم ٹو سیم ایریا ہمارے پاس آیا تھا کیونکہ چونکہ ہمارے پاس ڈیزائن سٹیکٹر دونوں کا برابر کا تھا تو ادھر ہمارے پاس ٹونٹی نائن پائنٹ ٹری ٹو آیا تھا تو اس کو بھی آپ نے ادھر نیچے تک اسی طریقے سے پیسٹ کار دینا ہے اس کے بات آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس میتھڈ کے در یہ اے ون پلس اے ٹو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کار دیں تو یہ ہمارے پاس ادھر آ جائے گا یہ میتھڈ سیم ٹو سیم آتا ہے اس کی ڈیزائن سٹیکٹر کے جو ایک آڈی کو پر جو اس کی والیوم آتا ہے وہی سب کے اوپر آ رہا ہوتا ہے کہ جس جگہ کو پر آپ کا ڈیزائن سٹیکٹر چین ہوئے گا تو اس کا والیوم اور سکر فٹ اسکر میٹر ایریا آپ کے ادھر سے چین ہو جائے گا تو آپ نے یہ سارے اسی طریقے سے بنا لینے یہ ایوریج ایریا میتھڈ ہوگا سارا ایرتھ ورک کا بھی اور ڈیزائن پیویمنٹ سٹیکٹر کا بھی جو بھی ہوئے گا اسفالڈ ویڈن کورس کا آپ کا سی طرح اسفالڈ بیس کورس وارٹر باؤنڈ اور سب بیس کا جو بھی آپ نے ایریا اور واریوم کرویٹ کرنا ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے کرنا فیل والے ایریا کے اندر تو یہ میں نے پہلی نمبر جو فیل والا سکشن تھا وہ سارا کے سارا اسی طریقے سے بنے گا آپ اس کو اپنے کمپیوٹرن کو سیف کر لیں دوسرے نمبر کے اوپر ہم آیاتے ہیں کٹ ایریا کے اوپر کہ کٹ ایریا کو جو طریقے کہا رہا ہے اس کو ہم نے کیسے کلکویٹ کرنا ہے اور اس کے ایریا کو ہم نے ان کو کیسے بنانا ہے سارا تو یہ ہمارے پا فیل ایریا تھا اس کو ہم ادھر سے سارے سکشن کر دیں گے تو اس کے بعد میں ادھر بیک آتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ ایریا کے سکشن میں نے ادھر رکھے ہوئے کچھ آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں اگر آپ کو پاس کٹ ایریا ہے اس کو آپ ادھر سے اس کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو اس کا ایریا نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کا ایریا کیسے نکال لیں گے اس کے اندر کون کون سی elements اس کے اندر آتے ہیں وہ سارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ جس طرح میں نے فیل ایریہ کے اندر آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے دو چار کراس سیکشن کے اندر میں آپ کو کٹ ایریہ کا میتھڑیو بتاؤں گا تو یہ اس کی لیے اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کٹ ایریہ والا ہمارے پاس پورا ایریہ کا کراس سیکشن جا رہا ہے اس کے اندر یہ ہمارے پاس اوپر یہ جو لینڈ جا رہی ہے ہمارے پاس تو یہ ہمارے کی لینڈ جا رہی ہے اور دس سے ہمارے پاس یہ پورا اس کی سلوپ لگی ہوئی ہے وان انٹو وان پائنٹ فائیو کی اور درمیان میں اس کی ڈچ بگا رہا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس اس وارڈ کنگریٹ اوپر ہمارے پاس اس وارڈ اس کی ویڑنگ ہے اس کے بعد بیس سکورس ہے اس کے بعد واٹر باؤنڈ ہے اور نیچے سب بیس ہے اور نیچے آپ دیکھ رہے تو ہم پاس ادھر سب گریڈ کی دو لیئرز ادھر آ رہی ہیں تو اس یہ کٹ ایریہ کے اندر جب ہم اس ایریے کو کٹ کرتے ہیں تو اس کا جو سیکشن ہوتا ہے اس کے اندر باٹم آف سب گریڈ تک ہم نے اس کو کٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد سب گریڈ کی جو دو لیئرز ہوتی ہیں وہ ہم نے ادھر کمپیک کر کے ڈالی ہوتی ہے اور اس کو پر ہمارے پاس ادھر وارٹر باؤنڈ سب بیس اسفارڈ وغیرہ سارا ڈیزائن اسٹرکچر آتا ہے تو اس کے اندر ہم آپ دو قسم کے ایریے نوالو لازمی ہوتے ہیں جو بھی آپ کا کٹ ایریہ ہوئے گا ادھر آپ نے باٹم آف سب گریڈ تک جائنا ہے تو جو سب گریڈ بھی جو دو لیئرز آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی اس کے اندر فل ایریے کے اندر آئیں گی اور اس کے بعد کٹ ایریہ ہوئے گا تو کٹ ایریہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا باٹم آف سب گریڈ تک آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے باٹم آف سب گریڈ تک آپ اس کا جو کٹ ایریہ آئے گا وہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد دو لیئرز جو مٹی کی آئیں گی وہ آرچ فلنک کی سب گریڈ کی ہوں گی اور اس کے اوپر ہمارے پاس دیزین اسٹرکچر ہوئے گا تو یہ سیکشن اسی طریقے سے بنا ہوتا ہے اس کے اندر جو بیریرز وغیرہ لگے ہیں یا ادھر آپ کی کوئی ڈرینز وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ نے اس کے اندر منشن کرنی ہوتی ہے کٹ کے اندر وہ ڈرین آتی ہے سپوز ہے آپ نے ادھر سے جو بھی آپ کے پاس اس سیکشن کے اوپر ادھر اگر آپ کی ایک ڈرین جا رہی ہے اس سیکشن کے اندر اس طرح آپ کے پاس کوئی ڈرین جا رہی ہے ہلی اریہ ہے یا کوئی آپ ادھر آپ کے پاس کوئی کلورس ہے یا آپ سائی ڈرینیز کا جو سسٹم ہے تو وہ آپ کی کٹا ایلیا جو شروع ہوئے گا وہ آپ کا ڈرین سے آوٹر سیر سے شروع ہوئے گا تو جو اس کے اندر جو کٹی ایلیا آئے گا وہ پوری آپ کی جو سروب جا رہی ہوگی وہ آپ کی اس ڈرین کے ساتھ یا جو سائیڈ کے اوپر جو بھی بینچنگ ہوئے گی اور جو بھی سسٹم ہوئے گا اس کے لیدہ جاری ہوگی تو اس کے یہ بھی کرکلیٹ کرنے کے لیے سیم تو سیم وہی میتھڈ ہم نے یوز کرنا ہے اس کا آرٹوکیٹ کے اندر تو اس کے اندر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں سارا ڈیزائن سٹیکٹر لگا ہوا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو کپی کی کمار لینی ہے آپ نے اوپر سے ایلیا ہے جو این ایل کی لین ہے اس کو آپ نے کپی کر لینا ہے ادھر سے آپ کے پاس جو سیڈ سلوپ جا رہی ہے دونوں سیڈوں کے اوپر سے اس کو آپ نے دونوں در سے کپی کر لینا ہے اور نیچے ب Quốc جو ہمارے پاس سب سب جا رہا ہے اس کو نیچے والی لین کو آپ نے در سے کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد اس سیکشن کو اپنے در باہر ادھر لگا دینا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ٹوٹل سیکشن آئے گا بٹم آف سب گریڈ تھا کہ یہ ہمارے پاس کٹ والا سیکشن آئے گا یہ ہم نے جو کٹ کرنی ہوئے گی اس کے سلوپس کے ساپ سے ہوئے گی اور ساپ گریرتا کی سارا ایریا کاٹ ہوئے گا آپ نے اس کی بونڈری بنا لیں بونڈری کی کمانڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی بونڈری بنا دیں تو یہ ہمارے پاس جو درمیان والے ایریا ہوئے گا یہ ہمارا کاٹ ایریا سارا ہے گا تو اس کا آپ نے ڈبل اے کر کے او اوبجیک کر دیں تو یہ نیچے آپ کے پاس ہمارے پاس ایریا آ جائے گا فورٹین پوائنٹ زورو سیون پوائنٹ سیکس سکس ٹو فائی یا آپ اس کو لسٹ کی کمانڈ لے لیں تو یہ ہمارے پاس ایریا رائٹ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایریا آ جائے گا سیون پوائنٹ سیکس سیکس ٹو فائی یا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایریا آپ کو پاس آئے گا اس ایریا کو آپ نے درسے کپی کر لینا ہے اور ادھر سے نیچے ادھر ہے ٹیمپلیٹ کو پر آ جائنا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایریا انفیل ایریا در لکھا ہوا ہے اور ایریا انکٹ ہے اس کے اور یہ نیچے اس طریقے سے جو فلنگ والا ایریا تھا اس کے اندر ہم آپ پاس فال ویرنگ کورس بیس کورس ہواٹر باؤنڈ اور سب بیس کی کوئنٹیٹیز وغیرہ ادھر لکھی ہی ہیں باقی ہم اپاس اس کا پورا ٹیمپلیٹ بنی ہوتی ہے یہ مختلف قسم کی ٹیمپلیٹ میں آپ کو ادھر بتا رہا ہوں کہ آپ اس میں سے جو اسی ٹیمپلیٹ وغیرہ یوز کرنا چاہتے ہیں یہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ آپ نیچے بھی بنا سکتے ہیں اس کے ایریا کی اوپر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ نے ادھر سے جو اس کا ایریا آیا تھا وہ ہمارا ایریا انکٹ کا ہوئے گا تو آپ نے ادھر اس کے ساتھ ادھر آکے کسی جگہ کے اوپر نیچے ادھر پیسٹ کر دینا تو یہ one four zero seven point six six two five تھا تو یہ میں پاس ادھر لکھا ہوا ہے کٹ ایریا one zero one four zero seven point six six تو یہ آپ کو پاس ایریا آپ نے ادھر کر کے اس کے اندر لق دینا ہے. اسی طرح آہ ہمارا پاس ادھر کے عریا ان فیل آئے ہوا ہے یہ ہمارا پاس انزل آئے آئے ہوا ہے تو یہ ہمارا پاس فیل آئیا ہے یہ ہمارا پاس ادھر آیا ہے یہ سب گریٹ کا لیول تو ادھر سے آپ نے یہ جو ہمارے پاس ادھر لقے ہیں میں سکو گریٹ کے مل��ہ د готовوں گریڈر کو دائرہا تو انزلائے سے آپ نے اس ایریا کو ادھر سے گریٹ کو ختم دینا ہے سینٹرین کچھ کر دینا تو یہ نیچے آپ کے پاس جو ہمیں پاس آہ خالی جگہ ہے یہ ہمیں پاس آہ سب گریٹ کے ایریے کی ہے تو آپ نے در سے کیوں کی کمانڈ لے لینی ہے یا آپ نے ڈبل اے کی کمانڈ لینی ہے ادھر اسی طریقے سے اس کو ادھر لگا دینا ہے اور ادھر آہ میں پیسٹ کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گا ون زیرو ایٹ پوائنٹ زیرو زیرو وہ ایریہ میرے پاس سیم تو سیم وہی ایریہ آ رہا ہے آپ ادھر اس کو ریپلیس کر دیں اسی طریقے سے ادھر ون زیرو ایٹ پوائنٹ ڈبل زیرو آپ ادھر اس کو ایریہ کو لکھ دیں تو یہ آپ نے جو ہمارے پاس ایریہ ان فیل آئے گا کٹ وال ایریہ کے اندر لازمی طور پر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سب گریٹ کا جو ایریہ آ رہا ہے ہمارے پاس جو جتنی اس کی تھری سینٹی میٹر تھکنس ہے یا فیفٹین سینٹی میٹر ہے یا ٹوینٹی سینٹی میٹر ہے یا آپ کے ڈیزائن کے اندر ہوئے ہوئے دو آپ نے اس کا ایریہ نکال لینے یہ اسی طریقے였습니다 میرے پاس آ جائے گا SSB ایز کا ایری haya فارشکل Belle اردن ورقو اسے اس کو کلک کر کے تو یہ نیچے پلیس کے اردن ایاسی تریقے سے س انسانٹھا ، ار ihre فار آرہا ہے اس اردنی اردنے دنیا آرہا ہے دنیا واپنے سر آرہ دیکھ میرا whereas imported چیز تھی وہ جو جنرل cut area کہ ہمارے پاس پورا cut area آ رہا ہے تو اس کے اندر سے جو ہم نے اس کے cut area جو ہماری area ہوئے گا وہ ہم نے bottom of subgrade تک لینا ہوتا ہے bottom of subgrade تک ہم اس کا area لیں گے اور اس کے بعد جو subgrade کی جو دونوں لے رہے ہوئیں گی وہ ہماری filling کے اندر آ جائیں گی وہ ہماری earth fill کے اندر ہوئے گا اور اس کے بعد design structure same to same ہمارے پاس جو آ رہا تھا وہ ہمارے پاس وہ ہی رہے گا تو یہ مارے پاس ایک جنرل جو cut area تھا وہ اس کی quantitative calculation کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے آگے آ جاتے ہیں آگے بھی same to same وہی portion ہے آپ نے اس کو اسی portion کو repeat کر دینا ہے میں آپ کو دوبارہ کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ اس میں کسی قسم کی problem نہ رہے تو آپ نے اسی طریقے سے جو cut area آپ نے لینا ہے اس جنرل area کا وہ آپ نے ادھر bottom of subgrade وقت لے کے اس area کو آپ ادھر copy کر کے ادھر side gore پر لگا دیں اور اس کا آپ نے area calculate کر لیں جو بھی area اس کا آتا ہے اس area کو آپ نے ادھر اپنے ادھر cut area کے اندر لکھ دیرنا ہے fill area آپ کا ادھر جس طرح آپ کا design structure کے area آ رہا تھا اس طریقے سے آپ کا جو subgrade کا area ہوئے گا وہ ابھی آپ کا same to same رہے گا کیونکہ subgrade کی جو 30 cm کی layer آ رہی ہے وہ پوری کی پوری constant جا رہی ہے تو میں ادھر سے آپ کو check کر کے بتا دیتا ہوں تو آپ کے پاس جو subgrade کا جو filling والے area ہوئے گا وہ same to same وہی ہوئے گا جو کا آپ کا ایک cross section کے اوپر آیا تھا تو باقی آپ کا design structure بھی وہی تو آپ اس کے بعد آگئے next section کے اوپر آ جائیں اس کے اوپر بھی آپ نے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے اور 50 والے cross section کے اوپر بھی 80 والے جو بھی cross section آپ کا fill والا ہوئے گا اس cut والا ہوئے گا اس کو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہی آپ دے سکتے ہیں یا آپ کے bench وغیرہ بنے میں جو بھی چیز بنی ہوئی اس کے اندر اس کا area آپ نے same to same اسی طریقے سے کرنا ہے کیونکہ جو بھی area آپ کا آئے گا وہ سارا کا سارا اسی طریقے سے جو آپ کی land لگی ہوگی اس کے اندر آپ کا بنے گا تو جی اگر آپ cross section کی میری ویڈیوز آپ آہ دیکھنا چاہتے ہیں cut and fill والی تو میرے ویڈیو چینل کے اندر کف شاری ویڈیوز میں نے upload کی ہوئی ہیں تو آپ ان کی مدد سے یہ cross section بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بھی area ہوئے گا وہ آپ نے ان کے بیچ میں ادھر fill کر دینا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے جو آپ کے cut والے cross section ہوئیں گے اس کے area آپ نے اسی طریقے سے calculate کرنا ہے اس کے اندر آپ نے اس اس کے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا پاس جو sub grade کی جو layer جائے گی وہ آپ کی filling کے اندر آئے گی اس کے بعد آپ کا design structure ادھر سے آ جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اوپر excel کے اوپر آ جانا ہے تو یہ ہم نے ادھر بنائی تھی اس کی اپنی fillے دیئے گی تو آپ نے ہم میں اس کو ادھر سے same to same اسی طریقے سے میں اس کو copy کر دیتا ہوں ادھر اس format کو میں دیسے copy کروں گا اور copy کرنے کے بعد cheat do کے پر ادھر میں آ جاتا ہوں اور ادھر اس کو میں paste کروں گا ادھر سے میں اس کے columns والے را کو adjust کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ادھر آ جائے گا اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر earthwork کا تھا تو ادھر ہمارے پاس earthwork cut and fill کا یہ section ہمارے پاس ادھر بن جائے گا اس میں ہمارے پاس آہ cut والا جو section ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ادھر جو area آ رہے ہوتے ہیں وہ area fill اور cut کے دونوں area ادھر use ہوں گے ہم نے دونوں table پہ ادھر use کرنا ہے same to same تاکہ ہمارے پاس ادھر cut جو ہمارے پاس آ رہی ہے سیکشن کے اندر وہ cut area بھی آ جائے اور ادھر سے جو area fill والا area آ رہا ہے وہ fill والا area بھی ادھر include ہو جائے اس کے اندھر شامل ہو جائے تو اس کو میں اسی طرح stations وغیرہ ان سارے columns کو میں دسے اس کے ٹیکس کو میں remove کر دیتا ہوں تو یہ میں پاس area بنوا تھا یہ station distance میں پاس انٹر ہیں میں رہے گا area square meter یہ میں پاس پہلا جو آ جائے گا یہ آ جائے گا fill والا آپ اس کے ساتھ fill لکھ دیں اندر اس کا colors وغیرہ change کر دیں اور اس کو آپ تھوڑا سی space دیکھیں اور اس کو warm up کر دیں اس کو نیچے ٹیکس کو لیا ہے fill area تو یہ میں پاس fill والا area تھا تو یہ یہ میں پاس average area square meter in fill کا آ جائے گا اس میں آپ اس کو کر دیں اور دس سے آپ warm up کر دیں تو یہ میں پاس area ادھر آ جائے گا اور اس کا average area fill کا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کو آپ نے insert کر دینا ادھر دو column آپ نے اور add کرنے ہیں cut والے تو آپ نے ادھر سے ان دونوں area کو آپ copy کر لیں اور ادھر آپ نے پیسٹ کر دینا یہ ادھر آپ نے fill لکھا ہوا ہے ادھر آپ نے اس کو cut کر دینا یہ میں ہمار پر cut کا آ جائے گا اور ادھر average area ہمار پاس ادھر cut کا آ جائے گا تو یہ آپ نے دیکھ رہا ہے کہ ادھر جو ہماری fill اور cut دونوں چیزیں ادھر ہماری cross section کو اوپر involve ہو رہی تھے تو یہ ہم نے دونوں area ادھر add کرنے ایسی طریقے سے volume ہمارا آ جائے گا اس کے اندر in fill کا اور second number کو پر column اس کو آپ نے bar map اوپر سے اس طرح کر دیں اور اوپر سے آپ ایک column کو insert کر دیں اور اس کو آپ copy کر کے ادھر دوبارہ لگا دیں اور یہ ہمارا پاس volume in cut آ جائے گا ہمارا پاس تو یہ ہمارا پاس ادھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس یہ جو دو portion جا رہے ہیں یہ ہمارا پاس fill والے portion ہے میں اس کو highlight کر دیتا ہوں ادھر سے الادہ کلر کا یہ fill والا آ جائے گا اور یہ والا جو ہمارا پاس portion ہوئے گا یہ ہمارا ادھر سے cut والا area آ جائے گا اس cut والے area کے اندر ہم نے دونوں قسم کے area ادھر سے input کرنے ہیں تو station آپ نے وہی لگا دینے ہیں جو آپ کے پاس cross section کو پر آ رہے ہیں 50-50 میٹر کو پر ہیں تو آپ نے 50-50 میٹر کے distance لگا دینا ہے 20-20 میٹر کو پر ہیں 20 یا 25 یا جو بھی آپ کا cross section اس کے بیچ میں add ہوئے گا جو extra جس طرح ہم نے ادھر filling والے کے اندر کیا تھا 0 plus 150 125 150 تو جو جو سے بھی آپ کے cross section ہوئیں گے اس کی rd's آپ نے ادھر لکھنی ہے اس کے بعد جو general جا رہی ہوں گی اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تو آپ نے دس سے distance آپ نے اسی طرح لگا دینا ہے پہلا zero zero کر دینا ہے اس کے بعد is equal to کرنے کے بعد distance two minus distance one bracket لگانے کے بعد اس کو close کر دیں اور نیزے تک آپ double click کر دیں تو یہ ہمارے پاس ادھر rd's کے distance آ جائیں گے ادھر area infill جو ہم آپ پر cross section کو پر آ رہا ہے وہ آپ نے ادھر enter کرنا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 50 میٹر ہے تو آپ نے 50 میٹر کے distance لگا دینا ہے 20 ہے تو آپ نے دس سے ان کے اسی طریقے سے 20 20 میٹر کے اوپا اگر آپ کے cross section بنے ہوئے آپ نے 20 20 میٹر اندھر لگا دینا ہے وہ distance آپ کا add ہو جائے گا ادھر سے آپ کا 50 والا add suppose ہو جاتا ہے تو distance آپ کا automatically ادھر سے change ہو جائے گا تو آپ نے یہ section کو اسی طریقے سے station بنا دینا ہے distance calculate کر لینا ہے تو ادھر سے آپ کے پاس area ماپس area infill آ رہا ہے square meter کے اندر average area اور cut area تو ہم cross section کو open کرتے ہیں تو ہم ہمار پاس یہ ایک جو section تھا یہ ماپس ایک general section تھا یعنی کہ ماپس totally cut والا section تھا cut والا section کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہم نے bottom of sub grade تک جانا ہوتا ہے اس کی ماپس سے constant ویرتھ ہوتی ہے تو ماپس fill area جو آ رہا ہوتا ہے وہ same to same آ رہا ہوتا ہے جس طرح ماپس design structure کا آ رہا ہوتا ہے یہ ماپس design structure کے area جس طریقے سے آ رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے area جو sub grade کو ہوتا ہے وہ بھی same to same ایک ہی آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر cut area کے اندر ماپس difference آتا ہے اس سے آگے جو ہم بات کریں گے وہ multiple section ہوئیں گے جس کے اندر cut ایک ہی cross section کا اندر cut اور fail ہوئیں گے اس کے اندر اس کی جو sub grade کی جو ویرتھ ہوتی ہے وہ change ہوتی ہے اس کا area change ہوتا ہے تو اس کا area same to same رہا گا تمہا پاس اس کا area one zero seven point nine nine five یا one zero eight ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو ادھر area ہم نے اس کا just one zero eight ہم نے شروع سے سے لے کے آخر تک جتنا ہم آپا cross section تھے ہم نے اس کو پر سارا یہ area لگا دینا ہے جو ہم آپا پاس area آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کا mean area نکال دینا ہے mean area بھی اس کا وہ ہی آئے گا وہ ہی processes کا آپ نے a one plus a two کر دینا ہے اس bracket کو آپ نے جس سے close کر کے divided by two کر دینا ہے area آپ کا وہ ہی آ جائے گا یہ area تو فیل آپ کا same to same آ گیا اس کے اندر ابھی آپ نے cut area جو ہمارے آ رہے ہیں وہ اس کے اندر ہم آپا پاس difference آئے گا جس طرح ہم آپ ہمارے پاس یہ zero zero rd ہے ہمارے پاس area one four zero seven point six six تو آپ نے ادھر اس کا area one four zero seven point six six آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے next class section کو پر آ جانا ہے اس کا جو area نکلا ہوگا one nine two nine point two five three تو وہ آپ نے ادھر لگ دینا ہے one nine two five point one nine three وہ area آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر next rd کو پر آ جانا ہے zero two plus forty والے کو اوپر ادھر area ہمارے پاس one eight three seven point double six one eight three seven point double six one eight three seven point double six وہ آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے class section کو پر دوبارہ آ جانا ہے sixty والے الڈی کے اوپر ادھر ہمارے پاس ہے one eight three seven point six six سیم دوسیم area آ رہا ہے one eight three seven point six six تو آپ نے ادھر انٹر کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے class section کو پر سے دیکھتے ہوئے اپنے areas کو ادھر انٹر کر دینا ہے جو بھی آپ کو پاس area آ رہا ہے آپ نے manual ادھر سے انٹر کرنے ہیں وہ آپ area ادھر انٹر کر دے جائیں گے سارے class sections کے اوپر تو آپ کے پاس ادھر اس کا main area آ جائے گا ادھر سے میں suppose یہ کہتا ہوں کہ میں پاس سارے آخر تک time بچانے کے لیے کہ same to same ادھر وہی area آ رہا ہے تو آپ نے area کو ادھر سے جو class section کو اوپر آ رہا ہوگا وہ area آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو zero کر دینا ہے اور ادھر آپ نے formula لگا ہوا تھا آپ ادھر سے اس کو copy کر کے بھی ادھر لگا سکتے ہیں یہ same to same wizard وہ ہی دے گا اگر آپ الادہ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ is you cut to کر کے اور area a1 plus a2 bracket close کر کے divided by two کر دیں اور نیچے تک اس کو آپ paste کر دیں تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندھر ہمارے پاس cut area اور fill area ادھر دونوں آ گئے ہیں ہمارے پاس تو ان دونوں mean area ہمارے پاس سامنے درائے ہیں تو ادھر volume area ہمارے پاس fill کا سب پہلے ہم نے ادھر zero zero لگا دینا ہے اور is equal to کرنا ہے fill area ہمارے پاس تھا one zero eight اس کو multiplied by ہم نے ادھر rd کے ساتھ اس کے distance کے ساتھ کر دینا تو یہ ہمارے پاس اس کا volume آ جائے گا اس volume کو ہم نے در کانکس پکڑ کے نیچے تک لگا دینا ہے تو یہ same to same چونکہ اس کا area مارے پاس same to same تھا تو مارے پاس اس کا volume بھی same to same آئے گا اسی طریقے سے cut area تھا تو آپ جو پہلا ہمارے پاس ادھر zero zero کا آیا گا second number کو پر آپ نے جسے cut area کو جو mean area ہے تھا اس کو آپ نے select کرنا ہے اور multiplied by آپ نے جسے distance کر دینا تو یہ ہمارے پاس cut area کی جو quantity ہوئے گی وہ ادھر آ جائے گی تو آپ نے جسے اس کا میں colors change کر دیتا ہوں اس کا cut point fill کا تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے دونوں volumes آگئے ہیں ادھر ہمارے پاس یہ fill والا volume آیا اور ادھر ہمارے پاس یہ cut والا والیم آیا نیچے آپ اس کو ادھر اس کی main total بنا دیں اس کا cut والے کا بھی اور ادھر بھی اسی طریقے سے fill والے کا بھی آپ ادھر سے total بنا دیں تو fill area جو ہمارے پاس آیا وہ four seven five twenty is cubic meter آیا اور اسی طریقے سے جو cut area آیا وہ seven seven eight three three five point five six zero cubic meter cut area آ گیا تو اگر آپ نے cut اور fill دونوں کے کٹھا بنانا ہوئے گا تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اسی sheet کو میں ادھر سے copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد third number کے اوپر ہمارے پاس ایک اور ہے cut and fill والا جنرل یہ تو ہمارے پاس پہلا جو تھا اس کے اندر تھا ہمارے پاس cut والا section تو آگے جو ہم بنائیں گے اس کے اندر جو ہمارے cross section کی quantities آری ہوئے گی وہ بھی ہماری quantity اسی طریقے سے change ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس format سارا کا سارا وہ ہی رہے گا تو ادھر سے میں اس کا یہ پورا format جو ہم نے area لکھے تھے وہ سارا میں ادھر سے ختم کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اوپر جو آئے گا یہ station distance area in fill average area in fill آ جائے گا ایسی طرح area in cut اور average area in cut اس کے بعد volume اور volume دونوں آ جائیں گے تو ادھر سے میں cross sections کے اوپر آتا ہوں ان cross sections کو میں close کرتا ہوں چونکہ ابھی آپ کو یہ میں الہد الہد سمجھا رہا ہوں ساتھ سے پہلے میں نے آپ کو fill والا area کے متعلق بتایا دوسرے نمبر کو پر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس just cut وال cross section ہے اس کے اندر جو fill والا آئے گا area تو وہ ہمارے سبگیڑ والا آئے گا اس کے اندر سب سے important portion یہی تھا اس کے بعد جو ہمارے پاس third number کے اوپر جو ڈیزائن structure وہ سیم ٹو سیم تھا تو third number کے اوپر جو third method ہے اس کے اندر میں آپ کو cross section بتاتا ہوں کہ وہ ہمارے multiple cross section ہوتے ہیں اس کے اندر cut and fill دونوں قسم کے cross section ادھر سے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ cross section ہے ادھر اس کے اوپل کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر ہم آپ پاس ایک ہی section کے اندر cut بھی آ رہا ہوگا اور دوسرے اس ہی section کے اندر ہم آپ پاس fill بھی ہوئیں گے general fill اور general cuts یہ multiple cross section ہوتے ہیں اس کے مطالق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ضرور والا cross section آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر باری جو سلوپ سے ہیں یہ ادھر جو edge کے جا رہے ہیں یہ ہمارا cutting کے جا رہے ہیں درمیان میں ہماری اندر اس کے اندر filling آ رہی ہے اندر اس کے بعد دوبارہ یہ cut والا portion ادھر اس سے set out هو جاتا ہے جو اس کے slope آ رہی ہیں وہ cutsurd کے اندر ہی ہیں اس کے درمیان میں ہمارے پاس کا fill area آ رہا ہے تو نیکسٹ ہمارا پاس جو cross section وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذرب سے جو ہمارا پاس جو اس کی طیچ ہا رہے ہیں وہ ہماری件事情 سے fill کے اندر جا رہا رہی ہے یہ ہمارا fill والا portion آ رہا ہے اور یہ ہمارا پاس ادھر اسی طرح سے cut والا portion ہے اس کے بعد دوبارہ سے ہمارا پاس yellow والا پوشن ہے اس کی جو ٹوز وغیرہ جا رہی ہیں وہ ساری کٹ کے اندر جا رہی ہیں تو اس قسم ملٹیپل کراس سیکشن ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کا ہم نے ایریہ کیسے کلکلیٹ کر رہا ہو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت ہی ایپورٹڈ چیز ہے سب سے اہم ایریہ کلکلیٹ کرنے کے لیے یہ چیز کاؤنٹ ہوتی ہے کہ کٹ فل اور فل کٹ والے کراس سیکشن کو آپ نے کیسے کرنا دیو یہ ابھی دونوں ساڑوں کو فل لے اور سینٹر میں اس کی کٹ رہا ہے تو اسی طریقے سے یہ کراس سیکشن میں نے اس کے بنایا ہے تو اس کی کوانٹری کا میتھڈ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد ہم اس کی کلکلیٹشن شیٹ کے اوپر جائیں گو دیگہ یہ زیرو پلہ زیرو زیرو والا ہے تو اس کے دس سے سب سے پہلے میں اس کے ایک گریڈز کو آف کار دیتا ہوں پیویمنٹ ڈیزائن سٹرکچر کے مطالق تو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ یہ ہمارے پاس سیم ہی رہے گا جو بھی ہمارے پاس سیکشن گریٹ کبھی ایک لیر ادھر کاٹی نہیں آرہی ہے کہ اس کے اندر چونکہ یہ کٹ والے سیکشن ہیں ائر کٹ اور دونوں سیکشن ہے notion پس کھا ہے اسکے اندر جو ٹبی کے سیکشن جو دیا گیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو سب گریٹ کی بھی لینڈ نظر آ رہی ہوتی ہے باقی جددر جو آپ کا فیل والا سیکشن ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو سب گریٹ کے جو لینڈز ہوتی ہو وہ ہمومن maximum سیکشن کے اندر نہیں بتائی جاتی ہے سبگریڈ ہمارا ہم پارٹ آف آرس بارک ہوتا ہے تو یہ آپ نے سب سے پہلے ادھر سے ہم نے اس سیکشن کو کاپی کر کے آوٹ سیڈ پہ رکھتے ہیں ادھر سے ہم نے اس کی سلوپس نیچے والی اور ادھر سے اسی طرح اس کی سیڈ سلوپ اور آپ آف سبگریڈ اس کو بھی کاپی کر لینا ہے اور ادھر سے اسی طرح اس کی سلوپ اور اینرسل کو ادھر سے ہم نے کاپی کر لینا ہے تو یہ portion ہم نے ادھر سے copy کر کے وہ ادھر side کو اوپر رکھ دینا ہے میں اس کو دو جگہ اوپر رکھتا ہوں تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ cut والا section جا رہا ہے یہ ہمارے پاس ادھر یہ cut والا section جا رہا ہے ادھر سے اوپر سے update اس کی top of subgrade کی جو land ہوئے گی وہ آپ نے ادھر سے erase کرنی ہے آپ اس کی erase کریں گے land تو یہ ہمارے پاس bottom of subgrade تک کا area آ جائے گا اسی طرح سے آپ دوسری طرف cut والی side کو پر آ جانا ہے اور جو subgrade کی جو لائن جا رہی ہے اس کو اوپر سے trim کر دینی ہے اور یہ جو ہمارے پاس ہوئے گا bottom of subgrade تک کا ہمارے پاس area آئے گا اب یہ آپ second number کو پر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ادھر ہے fill والا area fill والا area کے اندر جو ہم نے land trim کرنی ہے وہ ہم نے گرد سے subgrade کی نیچے والی land کو ہم نے trim کرنا ہے چونکہ ہم نے filling لینی ہے ہم نے filling کرنی ہے subgrade top تک تو جو fill والا area آئے گا وہ ہمارے پاس ادھر سے top of subgrade تک آئے گا اور ادھر سے bottom of subgrade تک cut والا area آئے گا تو آپ suppose میں اس کیوں کی command لیتا ہوں area کی یہ میں پاس area one جو آ گیا وہ four zero two point five eight cut والا آ گیا اور دوسرا جو area آ گیا میرے پاس وہ آ گیا three forty six point four two دی ہے میں پاس cut والے area آئے ہیں آپ نے calculator کو ادھر سے open کر لینا ہے اور open کرنے کے بعد ادھر سے یہ دونوں area کو آپ نے plus کر دینا آپ اس میں تو آپ نے ادھر سے four zero two point five eight plus three forty six point four two area کریں گے تو آپ واپس area آ جائے گا seven four nine point zero zero تو آپ نے ادھر سے جو واپس area آئے گا وہ seven four nine point zero zero edit کر کے cut area کے اندر یہ area آپ نے ادھر سے لکھ دینا ہے تو یہ آپ نے ایک area bottom of subgrade تک کیا اور یہ والا جو fill area تھا یہ ہمارا آئے گا top of subgrade تھا تو آپ نے ادھر سے اس کا میں color change کر دیتا ہوں آپ نے ادھر سے اس کے area کو دوبارہ لینا ہے ادھر سے اور ادھر یہ واپس fill area آ جائے گا two one zero point four two لیکن ابھی اس کے بیچ میں ہم نے fill تو یہ والا بھی portion کرنا آگا یہ جو ہم نے cut کر کے نیچے تک لے کر آئے تھے اس portion کو بھی ہم نے ادھر fill کرنا ہے تو ادھر سے میں آپ کو بتا دوتا ہوں کہ آپ نے ادھر سے جسٹ اس portion کو بھی آپ نے click کر کے اور ادھر copy paste کر دینا ہے اور ادھر سے بھی جو اس کی slope جا رہی ہے یہ slope ادھر میں copy نہیں ہوئی میں اس کو اس سے mirror کر داتا ہوں اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے ادھر اس کا area نکال لینا ہے تو یہ ہم ماپس جو سلوپ جو یہ جا رہی ہے یہ ماپس اس طریقے سے جائے گی دونوں سیڈوں کے اوپر تو یہ ماپس area آ جائے گا fill والا جو area آئے گا وہ تینوں سمیت area آ جائے گا تو آپ اس calculator کی مدد سے آپ اس کو open کر لیں ادھر سے آپ اس کو zero کر کے two one zero point four two plus thirty five point zero three اور plus twenty two point seven seven تو یہ تینوں area میرے پاس آ رہے ہیں two one zero point four two اس کو پاس thirty five point zero three اور twenty two point seven seven اس کو آپ نے ایزو کرٹو کر لینا ہے وہاں پر area آ جائے گا two sixty eight point two two تو آپ نے ادھر سے area کو two sixty eight point two two آپ نے ادھر area اس کا fill والا area ادھر class section کے اوپر ادھر لکھ دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ادھر cut اور fill والا جو section تھے وہ کو آپ نے اسی طریقے سے اس کو clear کرنا ہے سارے sections کو آپ نے ادھر سے subgrade کا جو levels ہوئے گا اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور اسی ساب میں ان کے sections کی cut اور fill کی quantity آپ نے بنانی ہے نیکس section کو پر آ جاتے ہیں ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر دو قسم کے fill area ہیں اور دو قسم کے ادھر ہم آپ کا cut area آ رہے ہیں ان دونوں area کے ساب سے بھی ہے میں آپ کو اسی طریقے سے same to same ہماری working ہوئے گی میں آپ کا ذرا concept ادھر clear کر دوں گا آپ نے ادھر سے copy کر لینا ہے اور ادھر سے ڈسل وزہ سے آپ کے پاس جو slope جا رہی ہے ادھر سے آپ کے پاس slope جائے گی top تک اس کو آپ نے copy کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر bottom of sub grade اور cut والی sloop کو بھی copy کر لینا ہے set slope کو اور ادھر سے جو top of sub grade جو land جا رہی ہے اس کو بھی آپ نے copy کر لینا ہے اس portion کے ساب سے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے اس کو section سو تھوڑا سا باہر لیانا ہے اور دو جگہ آپ کو پر آپ نے اس کو copy کر کے رکھ لینا ہے ادھر سے آپ نے یا آپ دیکھنا ہے کہ ہمارے پر سلوپ جا رہی تھی یہ ہمارے پر Top Off स Eddy даль ہے آپ نے در سے اس Top Offقط سب Blend کی جو لینnię ہیں اس کو فل والی لین کو آپ نے ادھر تک trim کرنا ہے Top Off upgrade تک اور ہمارے پر قائنہ رہی دیا جا رہا ہے اس کے اندر آپ نے اس کے اندر والی bottom of subgrade تک آنا ہے اس ہی طریقے سے آپ نے اس کو top off subgrade اس لین کو جو fil والی لین سے trim کر دینا اور اس لین کو آپ نے bottom of sub zen تک trim کرنا ہے تو یہ جو دونوں فلے اللے ہی ہوئیں گے ہمارے یہ ٹاپ آف سب گریٹ تک جا رہے ہوں گے اور جو دونوں کاٹری ہوں گے وہ باٹم آف سب گریٹ تک آئیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کا area qp command لے لینی ہے اور سب سے پہلے ہم ادھر اپنا fill area ادھر لکھ دیں گے یہ ہمارا fill area آ جائے گا اس کے اندر ہم نے اس کو ادھر سے کر لیتے ہیں اس کے بعد واپس دوسرے نمبر کے اوپر ہم اس کا ایک method اور بھی use کرتے ہیں fill والے area کا method یہ ہمارا پس slope آ رہی ہے آپ نے دستے اس کو اس portion کو اور یہ ادھر سے اس portion کو copy کر کے آپ ادھر نیچے لائیں اور ادھر سے آپ نے total اس کی جو سب گریٹ کی ہماری جو بن رہی ہے ہمارا area بن رہا ہے اس کا اس کو آپ نے calculate کر کے ادھر اور سارے total area آپ ادھر لکھ سکتے ہیں اور ادھر سے بھی آپ اس کا جو آپ top تک گئے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کو bottom تک رہنا ہے چونکہ ہم اس کو bottom کے ساپ سے کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے جو یہ درمیان والا area ہمارا آئے گا اس کا area ہم نے دستے calculate کر لینا ہے یہ area ہم نے select کر کے اس کے اندر add کرنا ہے اور اس کے بعد یہ والا area ہمارا پا جو آئے گا وہ area بھی ہم نے ادھر add کر دینا تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پا total یہ جو filling والا area آ رہا ہے اس کے اندر ہم نے subgrade top کی پوری پوری land کو الادہ الادہ جتنی area کے اندر سے آ رہے تھے اس کو ہم نے calculate کر لیا ہے تو ادھر آپ نے اسی طریقے سے ان چاروں area کو پلس کر دینا fill area کو 180.29 plus 164.56 plus 15.05 plus 12.15 plus 37.34 یہ سارے area کو plus کریں گے تو ہمارا پا total area آ جائے گا 510.39 تو ہم نے ادھر fill والا area کے اندر لگ دینا ہے fill والا area اسی طریقے سے ہم نے اس کے cut والے area کو calculate کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے ادھر سے cut والا area جو ہمارے پا دونوں آ رہے ہیں اس area کو آپ نے دونوں اور اس کا area calculate کر لینا اور آپس میں اس کو ادھر سے آپ نے plus کر دینا ہے 211.74 plus 346.42 جیم آپس آ گیا 558.16 تو آپ نے ادھر اس کو لکھ دینا ہے 558.16 تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے آپ کو multiple fill اور multiple cut والے جو یہ ہوئیں گے ان کو بھی آپ نے اسی طریقے سے calculate کرنا ہے اس کے اندر بس آپ نے ادھر سے subgrade والی filling کا آپ نے خیار رکھنا ہے گا اس کے اسی طریقے سے یہ next سارے cross section جا رہے ہیں یہ اگر one آپ کو پاس one sided cut والا area آ رہا ہے اس میں اور دو سیڈیں ہمارے پاس ادھر fill والی آ رہی ہیں تو اس کا بھی same to same وہی طریقہ car میں آپ کو repeat کر دوتا ہوں مدد سے آپ اس کو copy کر لیجئے آپ نے section کے اوپر سے جب بھی اس قسم کی working کرنی ہے تو آپ ان کو آپ نے الائدہ سے copy کر کے cut اور fill والے جو خاص کے جو cut اور fill والے آپ کے section ہیں اس کو آپ نے copy کر کے الائدہ کر کے ان کی working کرنی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی section کے اندر اس کی working نہ کر رہے ہیں کیونکہ ادھر سے پھر کوئی چیز کا اسی ٹائم کو پر کوئی lines وغیرہ disturb ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو working کرتا ہے ایک سمجھ نہیں آتی تو اس کی پھر ہمیں پرابلم بنتی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے تو آتی ہے تو آپ نے اس کو copy کر کے ہم نے اس کو راحت دیا ہے اسی طریقے سے آپ نے trim کی command نے لینی ہے fill والے area کے اندر bottom of subgrade اور cut والے area کے اندر سے آپ نے top of subgrade والے جو line کر لینا ہے وہ آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے تو آپ نے یہ line کو ختم کر رہیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے fill والے area ادھر calculate کر لیں اس portion کے اندر یہ ہمارے fill والے area آ جائے گا اور اسی طریقے سے fill والے area کے اندر جو ہمارے پاس subgrade کی جو remaining work ہے وہ remaining film تھی وہ ہم نے ادھر سے اس کو copy کر لینا ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کا area چار قسم کا جو area اس کا آئے گا وہ آپ نے ادھر سے اس کو calculate کر لینا ہے ادھر سے سارا اور ادھر سے آپ نے calculator کو open کر لینا 180.29 plus 194.77 plus 20.68 اور plus 16.05 تو ہمارے پاس آ جائے گا 411.79 تو آپ نے ادھر area لگ دینا ہے 411.79 اور جو ہمارے پاس cut area آیا گا اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے single cut area ہمارے پاس اس کے آپ نے ادھر سے area نکال کے اس کا value لگ دینا ہے تو سکس 50.84 تو ہمارے پاس اس کی value آ جائے گی سکس cut والے area کی سکس 50.84 تو آپ نے یہ اسی طریقے سے اس کی working کرنی ہے multiple جتنے بھی cross section آپ کے ہوئیں گے جو بھی آپ کا جس طریقے سے بھی جا رہا ہوگا اس کی working آپ کرتے جانا ہے کچھ fill والے آ جائیں گے تو آپ نے ادھر fill کر دینا ہے اور اس کا cut والا area در سے zero zero کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے در سے cut and fill کے جو multiple sections ہیں اس کے مطلب بھی پوری detail کے ساتھ میں نے آپ کو working بتا دی کہ آپ نے ان کے area کیسے calculate کرنے اس کے بعد ہم نے یہ sheet پہلے بنائی تھی second number کے اوپر اس میں ہم نے دونوں area add کیے تھے اس کے cut کے اور fill کے یہی sheet ہماری اس section کے اوپر بھی چلے گی جہاں در ہمارے پاس general section ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو sheet بنائی تھی وہ just fill area کی بنائی تھی اس کے بعد second number کے اوپر ہمارے پاس just یہ تھا cut والا area cut والا area کے اندر ہمارے پاس subgrade کی constant fill آ رہے تھی وہ constant fill کا والا column ہم نے اس کے اندر add کر دیا تھا third number کے اوپر ہم پاس table وہی ہے سارا cut and fill دونوں کا لیکن اس کے اندر ہمارے پاس جو fill ہوئے گا وہ اس کی بھی value الادہ آئیں گی اور cut ki areas کی بھی values الادہ آئیں گی تو آپ نے اسی طریقے سے station کر دینے ہیں ہمارے پر twenty twenty میٹر کے اوپر اسٹیشن ہے تو آپ نے وہی current twenty twenty میٹر جو آپ کے rd کو پر آ رہے ہیں وہ آپ نے نیچے تک ادھر لگا دینے ہیں اس کے بعد ان کے distance کو آپ نے وہی same to same process اس کو آپ نے calculate کر لینا ہے area two distance two minus distance one یہ ہمارے پر internet distance کا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس area in fill square meter ہے ہمارے پاس zero zero rd کے اوپر جو area fill کا آیا تھا وہ ہمارے پاس آیا تھا two sixty eight point two two zero تو آپ نے two sixty eight point two two zero آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اسی area کے اوپر آپ نے جو cut والے area آ رہا تھا ہمارے پاس وہ آرہ تھا seven forty nine point zero zero تو آپ نے ادھر ہمارے پر area لکھ دینا ہے seven forty nine point zero zero تو یہ ہمارے پاس area in fill kras section کا جو تھا وہ آ جائے گا اور دوسری جگہ پر ہمارے پاس area in دونوں area آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے next rd کو پر چلا جانا ہے اور ادھر سے ہمارے پاس area fill والا جو تھا five one zero point three nine تو ہمارے پاس ادھر five one zero point three nine ہمارے پاس fill والا area ہم نے لکھ دینا اور اسی طریقے سے کٹ والے ایریا 558.16 558.16 ایریا ہم نے اس کا کٹ والے ایریا کے اندر لکھ دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ آٹی زیرو پلس فورٹی والی ایریا آیا تھا فیر والا 411.79 ایریا ہم نے فیر والے کے اندر 479.115 411.79 ایریا ہم نے 411.79 ایریا اور اسی طریقے سے کٹ ایریا جو ہمارے پاس تھا 650.84 650.84 ہم نے ایدر انٹر کر دینا یہ دونے ایریا ہم ایک ہی کلاس سیشن کے اوپر سے لے رہے ہیں اور ایدر انٹر کرتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے 60 والے کے اوپر 650.84 مابا فیل ایریا وہ ہم نے ایدر لگا دینا اور اس کے اوپر جو مابا کٹ ایریا آیا تھا 54.32 452.42 یہ ہم نے ایدر ایریا اس کا لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے نیکسٹ آر ڈی کو پر آ جانا ہے اور ہم اپر ایریا ایدر آیا ہے ہم اپر پاس 650.84 650.84 اور اسی طریقے سے 452.420 آپ نے اسی طریقے سے جو فیل والے جتنے ایریا آ رہے ہوں گے وہ آپ نے لکھتے جانا ہے اگر آپ کو پاس ایدر فیل ایریا نہیں آتا زیرو آ جاتا ہے تو آپ نے ایدر زیرو کار دینا ہے اور ایدر آپ کو پاس کٹ ایریا اگر آپ کے پاس آتا ہے ایدر Supposed ہمارے پاس 352.50 تو وہ آپ نے ایدر لکھ دینا ہے اس کے بعد آ گیا آپ کو پاس ایریا پھر آ جاتا ہے 250.50 کا تو وہ آپ نے ایریا ایدر لکھ دینا ہے اور ایدر آپ کو پاس کٹ ایریا کو آ جاتا ہے فی務 اور اسی طریقے سے ایدر آپ کے پاس دونوں ایریا آ جاتا ہے تو آپ نے جون چون سے ایریا جیجس تک اسے zero آ رہی ہے آپ کی value ادھر پوائنٹوں میں آ رہی ہے تو آپ نے اس کو pointوں کے اندر لکھ دینا ہے اس اس boy شکل میں اسے لکھتے ہوئے پورا اس کو آپ نے complete کر لینا کو سامنے رکھنا ہے ادھر سے fill area اور دس سے cut area تو ادھر سے میں آپ کو supposer دس سے میں لکھ دیتا ہوں ون فیفٹی ٹو پائنٹ تری فائف ون فیفٹی ون پوائنٹ ٹو فائنٹ ون فیفٹی ون ٹونٹی فائنٹی ٹو پائنٹ تری فائف اسی طریقے سے ون سکسٹ ون اور ون فورٹی ٹو پائنٹ یہ مجازٹ ایک اریا ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے وہ اریا آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے zero zero ان شیٹس کے اندر کر دینا ہے کہ ادھر سے آپ کے فیل ختم ہو جاتی ہے یا cut ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے اس area کو اسی طریقے سے کر دینا اگر آپ کو پاس ادھر cut ختم ہو رہا ہے ان ایلیجے کے اندر تو آپ نے ادھر سے اس کو zero zero کر دینا ہے اس کے اندر لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے لیدہ کریں گے ادھر اسی طریقے سے آپ نے اس کی working کرنی ہے تو یہ آپ مارے cross sections ہوتے ہیں جس کے اندر کسی جگہ کے اوپر cut آ رہتا ہے کسی جگہ کے اوپر fill ہوتا ہے تو یہ آپ نے cross sections کو اسی طرح آپ نے اس کے areas کو لکھنا ہے ادھر جو problem آتی ہے زیادہ وہ zero zero کی ہوتی ہے کبھی zero zero کا area آ گیا ہے اس کو ہم کیسے انٹر کریں گے اس کی کیسے calculation ہوئی گی تو جو بھی area آپ کے پاس cross section کو اوپر آ رہا ہو گا وہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا average area نکال لینا ہے آپ نے average area اسی طریقے سے a1 plus a2 اور اس کے بعد divided by two کر دینا آپ نے اور اس کو value کو آپ نے ادھر نیچے تک لے جانے جیدھر آپ کو zero zero ہوئے گا جیدھر آپ اس نے divide ہونا ہوگا اس کی value average area کے ساب سے وہ خود بخود ادھر calculate کر لے گا اسی طریقے سے آپ نے cut والے area کو بھی same to same یہی working کرنی ہے area one plus area two divided by two آپ نے ادھر کر دینا کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیچے تک ادھر نیچے تک ادھر آپ نے اس کو paste کر دینا تو یہ آپ کے سارے average area آ جائے گا اس کے بعد volume ہے fail والا پہلا zero ہو جائے گا second number کو پر آپ نے آنا ہے fill area square meter average area multiplied by اس کا distance یہ ہے آپ کے پاس اس rd کا volume آ جائے گا اس کو آپ نے نیچے تک paste کر دینا جو بھی آپ کی volume area کے ساب سے آ رہی ہوں گی اس کی آ جائے گی اسی طرح cut والا area آپ نے cut والا area کے بھی average area جو آ رہا ہے آپ نے اس کو material by distance کے ساتھ کر کے اس کو نیچے تک paste کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کا ادھر نیچے sum کر دیں auto sum اس کو click کر دیں دوسرے تو یہ آپ کا total volume آ جائے گا cut and fill دونوں کا تو یہ section کے اندر جو آپ پہ fill value آئی وہ آئی ہمارے پاس three seven two two nine two point seven four zero اور جو ماں پہ cut value آئی ہو ڈبل ون three ڈبل سیون zero six point four zero یہ آپ نے اسی طریقے سے جو sheet آپ نے cut and fill کی بھی بنانی ہے ایک ہی sheet بنانی ہے تو وہ sheet کے اوپر آپ کا یہ اس طریقے سے working ہوتی ہے اگر آپ الاد الادہ بھی بناتے ہیں وہ بھی آپ الاد الادہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن جب وہ آپ کے ایک cross section کے اندر cut اور fill دونوں آ رہے ہوتے ہیں جس طرح یہ sections وغیرہ ہمارے جا رہے ہیں تو اس کی آپ sheet بھی jointery بنائیں ایک ہی sheet کے اندر اس کا cut اور fill دونوں چیزیں آ رہی ہوں تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے working کرتے ہوئے لیکن یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو دیکھ کے آپ کو کاف ساری information مل جاتی ہوں گے جو آپ کی problems ہیں وہ ساری اس کے اندر salve ہو جاتی ہوں گے تو یہاں میں نے تینوں قسم کے فارمیٹ اس کے اندر میں آپ کو کلی detail کا ساتھ بتائیں design earthwork کا میں نے آگے ان sheets کے اوپر نہیں بتایا design earthwork آپ کا یہ ہی ہوتا ہے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اس کا sheet نہیں بنتی basically بل جو اگر sheet بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی sheet اس طریقے سے بنے گئی تو اس کی calculation multiplied by one area ماں پاس آ رہا ہے average area seven point three four اس کو multiplied by آپ total length کے ساتھ کر دیں گے جو بھی آپ کی ڈی آری اینڈ یعنی کے نائنی فٹی کے ساتھ بھی تو وہ آپ کا area اتنہ ہی آئے گا تو یہ جو constant area ہوتے ہیں اس کے اندر اتنی problem والی بات نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی consultant سار پھر ایسا بیٹھا ہوا ہے تو اس کو وہ کہتا ہے بنا کر دو تو آپ نے اس کو بنا دینے تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ آپ نے یہ اسی طریقے سے یہ آپ نے earthworkی calculations وغیرہ کو آپ نے اس طریقے سے کر دیں اور اپنی sheets وغیرہ کو اس طریقے سے calculations وغیرہ کو بنا سکتے ہیں اور اس کی setting وغیرہ کو کر سکتے ہیں تو یہ اس کے پوری چیزیں میں آپ کو یہ پورا اس کا folder جو ہے اس کا میں آپ کو description کا انتر رہا دوں گا lips commands کو بھی میں رہ دوں گا آپ مہربانی کیا کیجئے میرے lecture کو آپ سنا کر رہے ہیں میں ہر lecture کے اندر بتا رہا ہوں کہ میں نے اس کا link description کا اندر رہ دیا ہے گا آپ اس سے download کر لیں اس کے بعد آپ مجھے WhatsApp کرتے ہیں آپ comments میں پوچھتے ہیں YouTube comments کے اندر جو جس چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ مجھے اس کو mail کر دیں یا آپ اپنے mail ID دیتے ہیں تو وہ اس comments کو وہ بلاک کر دیتا ہے command کو automatically hide کر کے ختم کر دیتا ہے تو وہ آپ کا commerce مجھ تک نہیں پہنچتا تو آپ میری ویڈیو کو kindly end تک دیکھا کریں میری باتوں کو سنا کر رہے ہیں میری ہر ویڈیو کے اندر جتنی میری چینل کے اندر دو ڈائسو ویڈیوز ہیں لرننگ ویڈیوز جو ہیں ان کو چھوڑ کے جو technical ویڈیو ہیں ان کے جتنے بھی files ہیں وہ ساری سب کا links description کے اندر موجود ہوتا ہے آپ ادھر سے link کے اوپر just ایک click کر کے آپ اس کو ہزار دفعہ download کر لیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے گا وہ download ہو جائے گا آپ کو پاس مس پلیس ہو جاتی ہے آپ اس کو دوبارہ download کر لیں ہر قسم کے پروگرام کی مینل commands اس کی جو link description ہے وہ میں نے دیا ہوا ہے آپ آٹو کیٹ یوٹیوب کے اندر جان کے ویڈیو کے description کے اندر جائے کریں اور دوسرے اس وال کو فائل کو download کا لیجا کیجئے تو میری ویڈیو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی quantity کے حوالے سے یہ ویڈیو تھی میری ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھا ہوگا میری ویڈیو کو آپ لائک کیجئے میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کو بھی invite کیجئے یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے یہ سب کے کھام آنا چاہیے تو آپ اس میرے چینل کو بھی آپ آگے promote کر رہے ہیں اور اپنے دوستویاروں کو بھی اس کے متعلق ضرور بتائیں اللہ حافظ